هذا القرآن يوہدنا لطریق الخیر يوجہنا اللہ تعالی انزلہ ورسول اللہ معلمنا اللہ تعالی انزلہ ورسول اللہ اللہ تعالی انزلہ ورسول اللہ اللہ تعالی انزلہ ورسول اللہ ورسول اللہ ورسول اللہ انزلہ ورسول اللہ 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 ورس ثم انہا لجنة ابدا او لنار ابدا او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بھائی اور دوستو اللہ تعالی قرآن میں اپنے بندوں کی ذہن سازی فرماتا ہے ڈنڈا نہیں چلاتا انسان کا پیدا کرنے والا اللہ خود ہے تو اللہ ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ سمجھ کے چلتا ہے بے سمجھے نہیں چلتا دلائل سے چلتا ہے ڈنڈے سے نہیں چلتا جانور ہے اس کو ڈنڈے سے چلا لیا جاتا ہے گردن میں رسہ ڈال کے کھینچ لیا جاتا ہے وہ چل پڑتا ہے تو اگر وَلَوْشِنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ حُدَاحَا اگر میں چاہتا تو سب کوئی میں سیدھا کر دیتا کوئی ایک آدمی دنیا میں نہ منکر ہوتا نہ کافر ہوتا نہ شرابی ہوتا نہ زانی ہوتا نہ سوت پور ہوتا نہ قاتل ہوتا جب کوئی سیدھا کر دیتا ہے بھئی یہ کون ہے ہمیرا بھائی سپیکر والا بھو تھکا ہوا سپیکر ہے وہ خود ہی بھو رہا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کو واسطہ بنایا کتاب کو واسطہ بنایا اپنے بندوں کا ذہن بنایا کہ اللہ کی مان کر چلنے میں کامیابی ہے اور اللہ کی نافرمانی میں ناکامی ہے سوالاک نبی یہ ذہن بناتے رہے لا الہ الا اللہ لا یہ ساری کائنات کچھ نہیں ہے اس کی طرف مت دوڑو لا مشرق میں بھی لا اور مغرب میں بھی لا اور شمال میں بھی لا اور جنوب میں بھی لا اور آسمانوں پر بھی لا اور زمینوں پر بھی لا 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 ایسے تلوار چلتی ہے جو نورانی مخلوق کو بھی کارتی ہے اور خاکی مخلوق کو بھی کارتی ہے اور آبی کو خلائی کو فضائی کو ہوائی کو ماضی کو حال کو مستقبل کو فوق کو تحت کو شرق کو غرب کو شمال کو جنوب کو لا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زیرو کرتا چلا جاتا ہے چاند کو ساروں کو سیاروں کو ہواؤں کو فضاؤں کو چوباؤں کو دو دو بھائے بھائے لا 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 سب سے ہٹو سب سے ہٹو سب سے ہٹو ایک کی طرف آؤ ایک کی طرف آؤ لا الہ یہ نہیں کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا یہ صرف معبود کی نفی نہیں جہاں جہاں تمہاری سوچ اٹکی ہے بھنسی ہے لگی ہے سب پر لا کھو ہے عجب کلمہ اللہ نے بنایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول عربی میں کچھ غروف نکتے والے ہیں ان کو موجم کہتے ہیں کچھ بغیر نکتے والے ہیں ان کو محمل کہتے ہیں نکتے والے غروف بھائی تو ادھر اوپر آج آیا اس مندین ہوتے لے نکتے والے غروف خود دستے آج لے اسکول لے کہ میرے سٹرنٹر موڈل سکول کا ساتھی میں نے ابھی پہچانا ہے بھائیہ پہنٹ دیں گا نکتے والے غروف اور بغیر نکتے والے جو نکتے والے حرف ہیں یہ کمزور ہیں اور جو بغیر نکتے والے ہیں یہ طاقت والے ہیں اس کی بہت سی وجہ ہیں ایک وجہ جو سب کو سمجھ میں آجائے نکتے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے نکتے کا محتاج ہے باہ کو یہ بتانے کے لیے کہ میں با ہوں ایک نکتے کی ضرورت ہے اور سین کو یہ بتانے کے لیے کہ میں سین ہوں کسی آخرے کی ضرورت نہیں ہے سا کو سا کو جین کو خا کو زال کو زا کو زا کو کسی آخرے کی ضرورت نہیں ہے اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی نکتے کی محتاجی ہے نکتے کی لیکن سین کو سا کو خا کو را کو دال کو ہا کو اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی نکتے کی محتاجی نہیں ہے جو ایک بات میں کئی وجوہات ہیں ایک وجہ اُس سارے مجمعیں کو سمجھ میں آ جائے تو بھائی میری بات سمجھ میں آئی؟ جو نکتے والے حرف ہیں وہ کمزور ہیں اور جو بغیر نکتے والے ہیں وہ طاقت ہوا رہے ہیں نکتے والے غروف کی مثال ہے چڑھتے ہوئے چاند ہیں اور بغیر نکتے والے غروف کی مثال ہے چڑھتے ہوئے چاند ہیں اور نکتے والے غروف کی مثال ہے کھڑتے، دھلتے، ڈوبتے ہوئے چاند ہیں اللہ نے جب اپنا نام چنا تو وہ حرف لیا جس میں نکتہ کوئی نہیں وہ ہے اللہ اللہ صرف اللہ ہے اللہ کو خدا نہ کہا کرو اللہ صرف اللہ ہے اللہ کا مطلب بس اللہ سے ادا ہوتا ہے نہ پغوان سے نہ گول سے نہ عیشور سے نہ دیبتہ سے نہ اتار سے نہ یزان سے نہ خدا سے جن الفاظ کو انسانوں نے بنایا ہے وہ الفاظ اللہ کا پورا ترجمان نہیں اللہ کا ترجمان صرف اس لفظ سے ہے جو اللہ نے خود بنایا اور وہ ہے اللہ اور اللہ نے ایک اور عجب چیز کسی لفظ کا حرف نکالو تو مطلب بگل جاتا ہے خدای لے لو خدا اس کی خاہ ہٹا دو تو پیچھے دا بچ جائے گا دا دا اردو میں تو کوئی لفظ ہے نہیں فارضی میں پشتوں میں ہے دا دے دا دے دا دے اور اس کی دال ہٹا دو تو بن جائے گا خاہ تو وہ بھی پتھانی کہتے ہیں خاہ 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 آپ نے دیکھا کہ کیسے مطلب بگا لگ رہا خاہ کو ہٹایا تو دا بن جائے گا اور دال کو ہٹایا تو خاہ بن گیا اور علیف کو ہٹایا تو یہ خد بن گیا اور خد یہ عربی میں یہاں کے گال کے سل کو خد کہتے ہیں کیسے بگل گیا مطلب جمیل میں اپنا نام تارک جمیل 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 معروف مطلب ہے جین کو ہٹایا تو میل بن گیا کہاں میل کہاں جمیل یا میل بن گیا یا تو ہٹایا تو جمل بن گیا اوند یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ حرف نکلنے سے لفظ دول جاتا ہے مطلب بگل جاتا ہے تو اللہ اللہ یہ اللہ ہے علف دولام ہا میں نے علف ہٹا دیا پیشے بچے للہ تو قرآن نے جوابی دی للہ ما فز زماوات و ما فی الارض پھر میں نے اللام ہٹا دیا پیشے بچے لہو تو قرآن نے جوابی دی لہو ما فز زماوات و ما فی الارض پھر میں نے آخری لام ہٹا کے پہلا لام علف واقعی رکھا تو پیشے بچا الہا تو قرآن نے کہا وہ اللہ سماوات و ما فی الارض ہوتو اللہ لہو کو ہوتو اللہ الہ کو ہوتو اللہ اور للہ کو ہوتو اللہ اور اللہ تو اللہ ہی ہے کہ جاتا ہم کہتے ہو یا خدا اے خدا تو خدا کہتے ہیں اس ذات کو جو اپنی بقا میں کسی کا موتاج نہ ہو یہ دو لفظوں کا مرتبہ خدا کہ جس کو کسی نے بنایا نہ ہو جو اپنے بننے میں کسی کا موتاج نہ ہو اور اپنی بقا میں کسی کا موتاج نہ ہو تو تم جب کہتے ہو یا خدا تو تم اللہ کی ایک صفت کو بکارتے ہیں ایک اور جب تم کہتے ہو یا اللہ یا اللہ یا اللہ ایک سیکنڈ اب تم نے کیا کیا ہے ایک آدمی اسمائے حسنہ دیکھ کر پرنشو کرتا ہے یا رحمان یا رحیم یا ملک یا خدوس یا سلام یا مومن یا مہیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا داری یا مصور یا غفار یا قحار یا وحاد یا رزاق یا فتاح یا علیم یا قابض یا باقش یا خاطد یا رافع یا معز یا مذل یا سمع یا بصیر یا حکم یا عدل یا لطیف یا خبیر یا حليم یا غفور یا شکور یا علیج یا تحسیب یا جلیل یا فریم یا رقیب یا مجیب یا بعث یا شهید یا حق یا وقیل یا قلی یا متین یا ولي یا حمید یا حمید یا حمص یا مجد یا معید یا ودود یا مخی یا ممید یا واجد یا ماجد یا واحد یا احد یا صمد یا قادر یا مقدر یا مقدم یا مؤخر یا مقتدر یا اول یا اخر یا طاهر یا باطن یا والی یا متعال یا ضر یا طواب یا منتقن یا عطب یا رؤوف یا مالک الملک یا غل جلال والاكرام یا مقتد یا جامع یا غن یا مغن یا مانع یا طار یا نافع یا نور یا هادي یا ذدیل یا ذاكی یا ذار یا رشید یا صبور یا حنا یا منان یا جنتیان اتنے ناموں سے پکارنے والے نے پکارا اور ایک نے کہا یا اللہ تو اس نے سب ناموں سے اللہ کو پکار دیا میں نے کہا یا اللہ ابھی میں نے کوئی پندرہ سیکنڈ لگائے پوری پڑھنے میں اللہ کے اسمائے حسنہ پڑھنے میں اور یہ 99 نام صرف ایک حدیث میں ہیں 99 اللہ کے نام نہیں اللہ کے دے شمار نہ اللہ کی ذات کی کوئی حد ہے نہ صفات کی کوئی حد ہے نہ عطمہ اور نام کی کوئی حد ہے یہ 99 نام تو ایک ترمزی کی روایت میں اللہ کی نبی نے بتائے ایک ترمزی کی روایت میں اللہ کے نبی نے بتائے ہیں لیکن جب آپ کہتے ہو یا اللہ تو اللہ کے نبی کا ایک فرمان سنو اللہ میں اینی اسعلوك بکل اسم ہوا لکا سمی بہی نفس یا اللہ تیرے وہ نام جو تُو نے اپنی ذات کے لئے پتن فرمائے اور انزلتہو تھی کتابیں تیرے وہ نام جو تُو نے کتاب میں اتارے اور علمتہو اہدا من خلقے تیرے وہ نام جو تُو نے اپنے خاص خاص بندوں کو بتائے عام کو نہیں بتائے اور استعصرتا بهیف علم الغیب عندک تیرے وہ نام جو نہ تُو نے کسی خاص کو بتائے نہ کسی عام کو بتائے تیرے اپنے علم کے خزانوں میں ہیں جب تُم کہتے ہو یا اللہ تو ان تمام ناموں سے تُم اللہ کو پکارتے ہو ہاں بھائی اللہ سے شناسائی کر لو اللہ سے یاری لگا لو اللہ سے دوستی لگا لو سارے نبیوں کی محنت کا ایک خلاصہ سارے نبیوں کی محنت کا ایک خلاصہ ایک انجام ایک ایک نتیجہ اللہ سے دوستی لا کے ذریعے سب سے کٹ جاؤ اور اللہ کے ذریعے اللہ سے جوڑ جاؤ لا کے ذریعے سب کی نفی کر لو اللہ کے ذریعے اللہ کے در چک جاؤ لا کے ذریعے سب سے مو موڑو اور اللہ کے ذریعے اللہ کے اللہ کے کتر مو تھیر لو لا کے ذریعے سکو 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 چھوٹا کر دو چھوٹا کر دو اور اللہ کے ذریعے اللہ کی عظمتوں میں دوب جاؤ اس کی بلندیوں میں گم ہو جاؤ اس کی غصتوں میں گم ہو جاؤ اللہ 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 نے جب اپنا نام رکھا تو بغیر نکتے کے حرف لیا جب اللہ نے اپنے نبی کا نام رکھا تو محمد کوئی نکتے والا حرف ہے جب دوسرا نام رکھا تو احمد کوئی نکتے والا حرف ہے اور جب کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ کوئی نکتے والا حرف ہے محمد الرسول اللہ کوئی نکتے والا حرف ہے پھر اللہ نے طول کے بنایا لا الہ الا اللہ بھی بارہ حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی بارہ حرف ہیں لا الہ الا اللہ بارہ حرف محمد الرسول اللہ بارہ حرف تو شروع کیا لا سے کہ جو تمہیں نظر آتا ہے یہ نہیں وہ جو نظروں سے دور ہے لا تراہ العیون جو خیال کی فہنس سے بھی آگے ہے لا تخالق ہوتنون جو تمہاری تعریفوں سے بالا سر ہے لا يتفہ الواسطون وہیں کہا کرتا ہوں اللہ ہماری تحید سن کے ہنسا ہوگا زمین چھوٹی اللہ بڑا آزمان چھوٹا اللہ بڑا دکان چھوٹی اللہ بڑا زماندر چھوٹا اللہ بڑا کملانو پتہ ہی کوئی نہیں آشی کی جانت مخلوق کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں خالق کو مخلوق سے جوڑ رہے ہیں اور بھائی دو محدود چلوں کو جوڑا جاتا ہے دو محدود چلوں میں نسبت قائم کی جاتی ہے سورج بھی محدود ہے اور زمین بھی محدود ہے سورج اپنی محدودیت میں ذرا بڑا ہے اور زمین اپنی محدودیت میں چھوٹی ہے تارے بھی محدود ہیں زمین بھی محدود ہے کترہ بھی محدود ہے سمندر بھی محدود ہے اور ایک پتنگا بھی محدود ہے اور ایک اخاف بھی محدود ہے اور ہاتھی بھی محدود ہے چیوٹی بھی محدود ہے انسان بھی محدود ہے جبریل بھی محدود ہے زمین بھی محدود ہے آسمان بھی محدود ہیں تو ایک کو دوسرے سے چھوٹا جاتا ہے یہ چھوٹا یہ بڑا یہ چھوٹا یہ بڑا یہ ایک گناہ یہ دخش گناہ یہ ایک گناہ یہ سو گناہ یہ ایک گناہ یہ ہزار گناہ اللہ کو زمین سے کیا جوڑنا زمین چھوٹی اللہ بڑے یہ وہ بنی اسرائیل کا چروہ ہے جو کہتا ہے اللہ میرے کو لامی آ تینو تیل لاما چفتا تیری قدی کرا و تینو بسری زدود پیماما و تیری انجومہ کسا یہ ہماری توحید ایسی توحید ہے اللہ تعالیٰ بھی حل سے ہوگی بھئی یہ کیا کہتے ہیں کم نے انہوں پتہ ہی کوئی اللہ 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 نے ایک فرشتہ بنائے ایک سورا ایک جنس ایک جنس جیسا پولیس کا مطلب ہے پانچھے لاکھ سی پورس تو ایک ایک جنس ہے آسمان میں جس کا نام ہے فضلو قلب فضلو قلب وہ ایک ایک فرشتہ کتنا بڑا ہے ایسے انگوٹھا آگے جارہا ہے انگوٹھا تو ساتھ سمندر اٹھا کر اس کے ناخن پر ڈالا تو ایک کتنا نیچے نہیں جائے گا تو تم کہتے سمندر چھوٹے اللہ ایک کتنا نیچے نہیں جائے گا ایک کتنا سبحانا الذي خلق الأزواج كلها ولا وهو الخلاق العليم ألا يعلم من خلق ان ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة ايام ثم استضاع للعرش يخش الليل النهار يقصد روحة تیفا والشمت والقمر والنجوم متخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فتبار الله رب العالمين خالق ولكد خلقنا الانسان من ثلالة من صين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكثون لعظام لحمة ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين اي لم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خطيم مدين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين فليحييها الذي انشأها اول مرة فهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر النار فاذا اذا انتم منه توقدون فوليس الذي خلق الصماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم فلا وهو الخلاق العليم ثم ما امره اذا اراد شيئا ان يكون له كن فيكون خالق خالق الم نخلقكم من ماء مين فاجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعمل قادرون الم نجعل الارض من هذا والجبال ارتادة دخلت نوكم اسواجة واجعلنا مينكم اقتضاطة واجعلنا الويل مباسة واجعلنا النهار معاشة وابنينا طلقكم سبعا شدادة واجعلنا سراج وحاجة وان طلنا من المعصرات ووح الشجاجة انو خرج حق ونباسة وطنبیت الفاسة زمین چوتی اللہ برا خالق خالق کیسے کہیں انسان کو خالق نہیں کہ سکتے مجادن کہتے ہیں انسان کو ثانے کہ سکتے ہیں خالق اسے کہتے ہیں جو بغیر چیز کے چیز بنائے ثانے اسے کہتے ہیں جو چیز سے لوہے سے راڈ بنا دیا لکڑی سے منبر بنا دیا دھاگے سے کپڑا خیمہ بنا دیا اسے کہتے ہیں انسان اور خالق کون ہے جس نے تھاگے کے بغیر تھاگا بنایا لوہے کے بغیر لوہا بنایا لکڑی کے بغیر ہوا کے بغیر ہوا کو بنایا چانداروں کے بغیر چاندار سورت سیارے بنائے شیر کے بغیر شیر بنایا ہسی کے بغیر بنایا اور اس کے ساتھ بضیع جو بغیر بدل کے چیز بنائے بنایے کوئی ہاتھی سامنے نہیں بناتا چلا کیا کوئی بہار سامنے نہیں بناتا چلا گیا کوئی دون سامنے نہیں بناتا چلا گisiaj بناتا خالق البديع الحالق البديع الباری بسی کہیں جو مردہ میں جان ڈال دے جو مردہ میں روح ڈال دے جو لطفی پر کو حلقہ بناے حلقہ کو مدھے بناے مردہ میں حدیان دالے حدیان کے دیس چڑھائے پھر نین نقش بنائے پھر اس میں روح ڈالے پھر اس میں نقش بنائے ثم سوا کا رجلہ ثم سبیلہ یکترہ پھر ماں کے دیس سے باہر لانے کا راستہ آفان فرمائے ثم آمان حویب اکبرہ ثم آمان حویب اکبرہ میں ڈالے ثم آمان حویب اکبرہ خود جب چاہے گھندا کرے ثریفن فی الجنت و ثریفن فی السحیر جسے چاہے جنت میں ڈالے جسے چاہے جہنم میں ڈالے ذالکم اللہ و ربکم الحق یہ ہے اللہ اللہ یہ ذہن بناتا ہے اللہ یہ سب کچھ نہیں اللہ نے بڑے خوبصورت مثال دیا میرے گورے والے کے بندو تم چاند برا ہی بن کے رہ گئے اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کے پیچھے بھاگ رہے ہو اللہ نے بڑے خوبصورت مثال دیا اللہ نے کہا ہے کہ میں تھاک گیا ہوں اور میرے پاس نہ ہو یا میں ایٹمی طاقتیں زیادہ ہو گئی ہیں تو مجھے مددگار چاہیے مجھے شریک چاہیے مجھے ساکھی چاہیے ماتتخل صاحبتا ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملد ولم يكن له وليش من الظلم ونكبره تكبيرا ليس ماهو اله يخشى ولا رب يرجى ولا حاجب يرشى ولا بزیر يوتا احق من ذکر واحق من عجس وانصر من ابتوه وارأس من ملک واجرب من فعل واوصر من عاطا وهي الملک لا شريك له الفرد لا نزد له الغنيل لا ضرير له العليل لا سميع له كل صوب غالق الا وجه كل بلک سائل الا ملکه كل بلک غلق قالص الا جل كل هزا الله احد اللہ السمد لن يلک لن يولك ولم يقل له قصبا احد كل صوب غلق كل صوب غلق كل صوب غلق كل صوب غلق فاغلو مجھے چھوڑ دی بھاگے جا رہے ہو یہ جنہیں تم گلاتے ہو پکارتے ہو انہیں کو ایک مکھی بنا دیں پھر ان کو پکارتے رہنا لن يخلقو غبابا ولو جسمحو لا مجھے چھوڑ دی ہے نا تم نیال سا جاؤ جس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو جولیاں پھیلا رہا خوشان ہوں دیں کر رہے ہو یا ان سے کوئی ایک مکھی بنا دیں اگر یہ مکھی بنا دیں تو پھر میرا در چھوڑ گئی نہیں کہ در پر بیٹھ جانا مکھی چھوڑو مکھی چھوڑو پانی پیتے ہوئے کلاس کے کنارے پر مکھی نے سون دگوئی پانی لے لیا سالن کی پلیٹ پر بیٹھ کر سون دگوئی سالن کے شربے کا ایک کثرا اٹھا لیا اب ان سے کہو یہ کثرا واپس لے کے دکھائیں اگر اس کے موں سے یہ کثرا واپس نکال لیں کہ بھی مجھے چھوڑ دینا ان کے ذر پر بیٹھ جانا انہیں یہ مکھی بنا سکتے ہیں نہ اس کے موں سے اس کے موں میں گیا ہوا شیرہ نکال سکتے ہیں شوربانی نکال سکتے ہیں تو کیوں انہیں بکارتے ہو جنہیں تمہارے رب نے بنا مٹا لا لا سب سے کتو اللہ سے جڑو خزانوں کا مالک عزتوں کا مالک بلندیوں کا مالک شین شاہی کو الزلال لیں ملک کو الزلال لیں خزانے کم نہیں پڑھتے مید سے پاک ہے اونگ سے پاک ہے حسن تو پاک ہے غرض سے پاک ہے حاجت سے پاک ہے بیوی سے پاک ہے بچوں سے پاک ہے شراقت سے پاک ہے نسل سے پاک ہے بگل سے پاک ہے صورت مورد سے پاک ہے زمان مکان سے پاک ہے جگہ سے پاک ہے مشرق مغرب سے پاک ہے شمال جنوب سے پاک ہے سنگی ساتھی سے پاک ہے مشیر وزیر سے پاک ہے ہر ہر عید سے پاک ہے ہر ہر صفت کا مالک ہے باقی سب کچھ نہیں ہے اور وہی سب کچھ ہے جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا دو اس میں لا ہوا جز لا ہوا قل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا اللہ ذہن بناتا ہے سب کچھ اللہ کا ہے لِلَّهِ مَا شِسْتَ مَا وَعْتِ وَمَا فِي الْعَرْمِ اللہ ذہن بناتا ہے ساری بادشاہ اللہ کی ہے لِهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْمِ اللہ اعلان کرتا ہے مشرق مغرب اللہ کا ہے رجب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فَتَّخِذْهُ وَتِيلَةً اللہ اعلان کرتا ہے آسمانوں پر اسی کی اتیلی کی بادشاہی ہے وَأَوْحَا فِي کُلِّ السَّمَا اِمْرَحَا وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ زمینہ بر بھی اسی کی بادشاہی ہے وَوَالَّذِي فِي السَّمَا اِلَا هُنَّ فِي الْعَرْمِ الْعَرْمِ جَتَنَزَّ لِلْأَمْرِ بَيْنَهُنَّ اور وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اسی شاہی میں بادشاہی میں نہ کسی سے مشہورہ لیتا ہے نہ مشیر ہے نہ وزیر ہے اور نہ وہ غلطی کرتا ہے نہ وہ خطا خطا ہے اور وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اس کے خضانیں پھرے ہوئے ہیں وَلِلَّهِ قَزَاحِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْمِ وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ساری حکومت اللہ کی ہے ان القوة للہ وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ساری حکومت اللہ کی ہے قل ان الامر كلہو للہ وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ عزتوں کا مالک اللہ ہے وَتِحُزِّ مَنْ تَشَاہ وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ بادشاہی میں مالک اللہ ہے تُبْكِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاہ وہ یہ اعلان کرتا ہے جس کے چاہے بردن پیدل موں کے بردن پیرا دے پسک دے مار دے اڑا دے ظلیل کر دے وطنز علمی کا ممنت شاہ یا تو ظل منت شاہ وہ یہ اعلان کرتا جس کو چاہے دے دے وجس کو تو رفتہ لمنی شاہ جس کا چاہے بند کر دے و یکبر زمین آسمان میں یہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے یہ اللہ زیادہ بناتا ہے اور پھر خیو خیو انسان کی کمی ہے وہ چاہتا ہے جو میں چاہتا ہوں پورا ہو جائے پورا ہو جائے جو میں چاہتا ہوں مجھے مل جائے اللہ نے پہلے زین بنے سے ہے سب کچھ اللہ کے پاس ہے سب کچھ اللہ کے پاس ہے اللہ نے کسی کو پاٹمر شپ نہیں دی کسی کو پاٹر اللہ کے دو نام ہے واحد اور احد واحد واحد جس کا پاٹمر کوئی نہ ہو یہ آدمی نہیں کہتا تھا جی میں اس جرسی کا واحد مالک ہوں میں یہ کہہ سکتا تھا میں اس جرسی کا واحد مالک ہوں یعنی اس میں میرا کوئی پاٹمر کوئی نہیں ہے میں اس رکبے کا واحد مالک ہوں میرا پاٹمر کوئی نہیں ہے ہاں احد انسان نہیں کہہ سکتا احد احد جس کا کوئی مثل نہ ہو جس کی کوئی مثال نہ ہو جس کی کوئی شبید نہ ہو جس جیسا ولم یکل لہو بخواً آہا تو اللہ یہ ذہن بنا کر کہتا بندہ لا الہ الا اللہ کہت لا الہ الا اللہ سب سے مو مورا تیرے سامنے سر چکایا تیاری صرف گتوں سے مو نہیں مورا کائنات کی ہر چیز سے ہتا اور تیرے آگے چکا رخواً الاللہ من غیر ذات اللہ تقا وعمل المعات سب سے ہتا ہوں تیری صرف دوڑا ہوں تیرے گھر پر آیا ہوں تیرے گھر پر جھتا ہوں تیرا بننا چاہتا ہوں تجھے اپنا بنانا چاہتا ہوں یہ قرآن کی ذہن سازی ہے یہ سوال لاکھ نبیوں کی ذہن سازی ہے فسرو الاللہ اینی لکم منہ نظیر مبین یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیر نور السلام حود علیہ السلام یا قوم اعبداللہ ما لکم من الہ غیر اللہ سے یاری لگاؤ صالح السلام یا قوم اعبداللہ ما لکم من الہ غیر لوگ اللہ سے یاری لگاؤ شیب الالسلام دائیں بائیں بھی کسی کو پوچھ لیا کرو کہتا میں حاضر ہوں ایک دفعہ حسن بطری بیان فرما رہا ہے کہ جو اللہ کا در کھٹ کھٹاتا ہے اللہ کھول کے اللہ کھول ہی دیتا ہے تو بڑیہ بیٹے کی بدی وارت بدی وہ کھڑی ہو گئی تھا حسن بطری تابعین میں سب سے تین قول ہیں تابعین کے بارے میں صحابہ کے بارے میں تو ایک متفق قول ہے کہ صدی کے اکبر سب سے افضل تابعین ہیں لیکن تابعین کے بارے میں تین قول ہیں ایک سعید بن مسید سب سے افضل تابعین کترا قول حسن بطری سب سے افضل تابعین تیسرا قول سب سے افضل ان تینوں افضل بعض علماء نے ان کو بات دیں ان کو بات دیں بڑی آزم بڑی آزم دیان فرما رہے اور اپنے وقت کے سچے بڑے خفیب ان کی تکر کا خفیب پوری بھرکے کو کوئی نہ تھا ان کے دور میں تو دیان فرما رہا ہے جو اللہ کا در کھٹ کھٹ آتا ہے اللہ کھول ہی دیتا ہے تو بڑیوں کو اللہ نے سترس کا دین دیا تھا تو بڑیوں اور کھڑے ہو گئے کہا حسن کیا اس کا دروازہ بنجدی ہوتا ہے جو کھولنا پڑتا ہے تو نے رب کو دنیا کا بادشاہ بنا دیا کہ جن کے در رات کو بند ہوتے ہیں اور پھر کھلتے ہیں اور دن میں بند ہوتے ہیں کھٹ کھٹ آؤ تو کھلتے ہیں کیا میرے رب کا در بند ہوتا ہے جو اسے کھولنا پڑتا ہے تو حسن بسری رونے لگے کہا ایک بڑیہ بھی اللہ کو حسن سے زیادہ جانتی ہے ایک بڑیہ اللہ کو حسن سے زیادہ جانتی ہے امام زین العبدین رحمت اللہ علیہ رویہ عنہ رات کو مسلحے کھڑے ہوتے اور پہلے یہ دعا پڑتے پھر نماز شروع کرتے اللہم غارت النجوم وہدأت الغیون اے اللہ تارے بھی سو گئے آنچیں بھی بند ہو گئے وَنَعْمَ مُلُكُ الْدُنِيَا اور دنیا کے بادشاہ بھی سو گئے تُغْلِقَتْ أَبُوَابِهُمْ ان کے دروازے بند ہو گئے وَقَامَتْهُ الرَّاسُهُمْ اور انتر نیدی تلواروں والے پہرے دار کھڑے ہو گئے وَبَابُكَ مَفْتُوظٌ لِّ وَأَنْتَ لَحَيٌّن قَيُوم اور تُو نید سے پاک تُو موت سے پاک لَا تَعْخُلُ قَسْنَةٌ وَلَا نُوم تُو قَانِ تُو زندہ تُو تھکن نید اونگ سے پاک وَبَابُكَ مَفْتُوظٌ لِّفْتَا اِلِيم اور تیرا جر تیرا در ہر وقت کھلا ہے فقیروں کے لئے مانگنے والوں کے لئے تیرا فقیر تیرے در پہ آیا ہے اللہ شُمِدَ يَمْ مُسَلْمَانَمْ بَلَرْغَمْ كَدَانَمْ مُشْكِلَاتِ لَا اِلَا رَوَا لا سب سے قَتُو اللہ کی آزیہو اللہ کے سامنے جھکو اللہ کو اپنا بناو ہر وقت اس کا در کھلا ہے دینے کے لئے بیتا ہے یہ دین ہے لا الہ الا اللہ کے ذریعے ایک شہنشاہ ہے جو دے کے خوش ہوتا ہے ایک شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دے کے راضی ہوتا ہے بڑے سے بڑے سخی سنگ پڑ جاتے ہیں کہ یار اب تو میرے پاس کچھ نہیں بچا اب میں تمہیں کہاں سے دوں بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے کہاں سے دوں ایک وہ شہنشاہ ہے ساری دنیا مانگے خزانے کم نہ ہوں مانگو تو خوش ہو نہ مانگو تو ناراض ہوں میں یہاں پہ ایک نفخہ بتایا کرتا ہوں کسی سے جان چھوڑانی ہو کسی سے جان چھوڑانی ہو اور لڑے بغیر لڑے بغیر اور اس کی نظروں میں گرے بغیر اس سے کرزہ مانگنا شروع کردو اللہ کے خوشان توڑی جلی چھڑ دے دے خود کرزہ مانگنا شروع کردو چھوٹھے گئے تو انہوں نظر ہی نہیں ہونا تو انہوں نمبر ایک دلید کردیں اور اللہ سے یاری لگانی ہو تو مانگنا شروع کردو ہر شئے مانگو یا اللہ وقت کل دے لور دے خاجی دے حلدی دے نمک دے روپی دے ہر شئے مانگو خوش ہوتا ہے خوش ہوتا ہے راضی ہوتا ہے کہ میرے بندے مجھ پہ مانگ رہے نہ مانگو تو ناراض آخری آدمی کو جنت سے نکال کرنا جہنم کے کنارے پر کھڑا کر دے اس کو اب نکالنے کا بکس آ چکا ہے جہینہ اس کا نام ہوگا جہینہ قبیلہ بھی جہینہ معادل جہنی بہت بڑے صاحب ہیں حقیق جہنی ہمارا پاک پرانا چاہی ہے مدینہ میں تو کی کمر جل رہیے بھی پرکینہ آزاد ہوگا تو اللہ اس کے ایک درخت دکھائے گا تو کہے گا یا اللہ اس درخت تک پہنچا دے تیری بری مہربانی تو کہے گا اللہ پھر اور تو نہیں مانگا اور نہیں مانگا تو اللہ تعالی اس کو وہاں پہنچا دے وہاں پہنچانے گا بس جنت کا دروازہ بکھا دے گا جو جنت کا دروازہ بکھا دے گا پھر تھوڑے اس کے اپرے ایک پھرے جائے گا یا اللہ وہاں تک پہنچا دے اللہ کہے گا پھر اور تو نہیں مانگا کہ نہیں بلکل نہیں مانگا اللہ وہاں پہنچا دے وہاں پہنچا دے گا دروازہ کھول کے جنت کا درجہ دکھا دے گا جو جنت دے گا جنت اور جہنم یہ کچھ تکر خواہ جائے گا اب آخر نہیں ہے کہ یا اللہ وہاں تک پہنچا دے اللہ کہے گا پھر ایک اور درجہ دیتے ہیں اب اسے دیکھے گا تو اپنا درجہ چھوکا نظر آئے گا پھر جائے گا یا اللہ یہاں پہنچا دے تو اللہ کہے گا پھر ایک اور درجہ دیتے ہیں تیری قسم نہیں مانگتا جب وہاں پہنچا جائے گا تو اللہ اس کا اصلی مقام جو اس نے جانا وہ دیکھائے جب وہ دیکھے گا تو اب سکر میں پڑ جائے گا کہ اتنا مانگا ہے کہ اب مانتے بھی شرم آتی تو دوسرا یہ ہے کہ اب مانگا کہ ایک دوبارہ ری описании تو آدمیوں کے قومیت میں کناب تو ہے نہیں پیدا جاتا یلک سیکل ہی دے جے ہیں پر موٹر سیکل ہوجہ کیا تو یلک کو موٹر سیکل ہی دے زیاه signifi موٹر سیکل ملے گیا ہم پھر تو دعوی تھی کہتا یلک اللہ چلو پرونی صدوکی پھر分鐘 چار پھانی پھر عالی لب جائے کمو دے آدمی کے اسے پی pistolaptہ جائے بہن فیکر آدمی کے حفظ ہے جب وہاں پہنچ کے نا اب اوپر دیکھ رہا ہے بولنا چاہتا ہے اور در لگ رہا ہے کہ واپس نہ ہو جاما اور اللہ تو دلوں کے بھیجین یاد ہے کہ میرا اللہ کہے گا اللہ تفعل مانگتا چاہوں نہیں اب اللہ کہے گا ارے مانگتا چاہوں نہیں کہے گا یا اللہ میں نے اتنی چھوٹی جس میں کھائیں کہ مجھے شرم آج اور میں نے اتنا پس سے مانگا اور وعدہ توڑا کہ مجھے شرم آج کہ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا یہ بتا میں نے جس دن دنیا بنائی تھی جس دن آج کے دور میں دنیا کو بنے تو تیس عرب سال ہوئے ہیں اور انہیں دا بدن جتنا زمانہ باقی ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا یہ بتا جس دن میں نے دنیا بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن ختم کی اس کا دس گناہ کر کہ تمہیں دے دوں تو وہ کہے گا یا اللہ رب ہو کے مزاگ تو نہ کر میرے ساتھ تو اللہ کہے گا میں تیرا رب میں مزاگ کلکل کر چک تجھے وہاں پہنچا دیا تجھے وہاں پہنچا دیا جو تیرے لیے کہہ تھا اب اللہ تعالیٰ اسے وہاں پہنچائے گا خوش ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ مانگ رہا ہے وہ خوش ہو رہا ہے وہ مانگ رہا ہے اور نہ مانگو اتنا راج بٹھا ہے مانگ کے جو نہیں ہو مانگ کے جو نہیں ہو مانگو ہرام نہ مانگو قطع رہنی نہ مانگو دلو کی طلب نہ مانگو اس کی حیمتوں کو مانگو اللہ سے ہمیشہ پشاعت کی مانگو تنگی نہ مانگو پراکی مانگو آفیت مانگو آسمائش نہ مانگو انتہان نہ مانگو مشکت نہ مانگو مشکتیں مقصود نہیں ہیں مشکتیں مقصود نہیں ہیں آفیت مقصود ہے آفیت مقصود ہے آفیت مقصود ہے اللہ کی آئی مشکت تیز رکھیں گے یہ اللہ زین بناتا ہے کہ دنیا لینی ہو اللہ آخرت لینی ہو اللہ عزت لینی ہو اللہ جنت لینی ہو اللہ جہاں نمس بچنا ہو اللہ جنت میں جانا ہو اللہ محبت لینی ہو اللہ اولاد لینی ہو اللہ شادی کرنی ہے اللہ روزغا لینی ہے اللہ صحت لینی ہے اللہ عمل لینی ہے اللہ بارش لینی ہے اللہ بارش ہگانی ہے اللہ موسم بدلنے ہے اللہ رات کو لانے علا ہے اللہ دل کو لجانے والانے والا ہے اللہ 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 کی فقار ہے صبح للہ ما ف السماوات والارد وہوالعزید الحقین لہو مل ف السماوات والارد یحی ویمیت وہوالا کل شن قدیر وہوالاودل والآخر والدائر والباکن وہو بکل شن علین یہ ایک ذہن ہے اجل آج جہن اللہ بناتا ہے محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے کہ سارے خزانیں تیرے اللہ کے پر سارے خزانوں کا مالک تیرا اللہ تیری ساری ضرورتوں کا تشیر تیرا اللہ اگر اللہ سے لینا ہے اللہ راضی ہو اللہ سے لینا ہے اللہ راضی ہو راضی ہو کر لے تو ایک قائدہ ایک قانون ایک ذاتہ ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ کہ مجھے محمد بن کے دکھا دے دکھ سب کچھ دیرا ہے اللہ اقبال کی قبر روشن کرتے ایسا شاعر میرا تو اتنا متعلق نہیں پر جتنا کیا ہے نہ عربی میں ایسا شاعر دیکھا نہ عربی میں دیکھا نہ فارقی میں دیکھا اگر شاعر مانے جنا ہے اوہو کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں کلنے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ ساتھ جوڑا ہے اللہ میں نے پہلے بتایا بارہ لا الہ الا اللہ بارہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں محمد الرسول اللہ میں کوئی حقصہ نہیں پول کے کلمہ بنایا سات نام کے نام کے سات نام جوڑ کے اعلان کو ایک حدیث اس کے ساتھ جوڑ لو آپ محراج کر گئے اللہ سے پوچھا یا اللہ آپ نے ابراہیم الاسلام کو خلیل بنایا موسیل اسلام کو کلیل بنایا دعوت الاسلام کو لوغہ نرم کر کے دیا موسیل اسلام کو مرد زندہ کر کے دیئے تو یا اللہ میرے لئے کیا ہے میرے لئے کیا ہے اللہ صلی اللہ نے فرمائے اَوَا لَيْسَ قَدْ آَتَئِنْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ بَلِكَ کُلْ مِرَ مَحْدُ آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا نم ابراہیم نموتا نعیسا ندعوت علیہ السلام آپ کو وہ دیا ہے کسی کو نہیں دیا کیا دیا ہے کہ اللہ ذکرتو اللہ ذکرت معی کیا مطقت تیرا میرا نام ایسے کتھا چلے گا جبانی ہو کتھا براءت من اللہ ورسولہی اغام من اللہ ورسولہی سأغنو بحرب من اللہ ورسولہی سؤمنون باللہ ورسولہی آمنو باللہ ورسولہی من یعاص اللہ ورسولہ من یحاق باللہ ورسولہ من یشاقق اللہ ورسولہ لا تقون اللہ ورسول لا تقون اللہ ورسول واللہ ورسولہ احق ان یرگو ہو یہ قرآن سے من نے آپ کو بتایا کہ میرے نام میرے محبوب تیرا میرا نام اکتھا رہے گا جدا نہیں ہو لا ذکرتو اللہ ذکرت محی آپ دنیا کے خزانوں کی چابیاں بھی آپ کو دے دی ہیں اور آخرت کے خزانوں کی چابیاں بھی آپ کو دے دی ہیں جو آپ کا غلم بنے گا لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے محمد الرسول اللہ ویزہ ہے محمد الرسول اللہ ویزہ ہے لا الہ الا اللہ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا اور محمد الرسول اللہ کے بغیر اندر نہیں جا سکتے ہاں مانگا جائے گا پاسپورٹ دکھاؤ کاجی یہ ویزا دکھاؤ حبیرہ تو ہے ہی چلو پیچھے لا الہ الا اللہ پاسپورٹ محمد الرسول اللہ ویزا ائرپورٹ پر پہلی چیز پاسپورٹ دوسری چیز ویزا ویزا نہ ہو آپ جہاں سے سوار نہیں ہو سکتے پاکستان میں چلو کوئی سفارس سے چڑ گیا آگے آپ ملک میں داخل نہیں ہو سکتے اگلے جہاز پہ واپس جنت میرے رب کا ملک ہے پوری دنیا میرے رب کا ملک ہے جنت میرے رب کا مہمان خانہ ہے دروازے پہ پاسپورٹ پوچھا جائے گا یہ ہے ویزا دکھاؤ جو ویزا تو کوئی نہیں ہے مور کچھی پکی ہے چلو پکی کراتے آؤ یہاں اس کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا لا الہ الا اللہ انگر کی چیز ہے محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے لا الہ الا اللہ جڑ کی طرح محمد الرسول اللہ درخت کی طرح لا الہ الا اللہ بیج کی طرح محمد الرسول اللہ درخت کی طرح لا الہ الا اللہ دل کی زمین میں جزا پکڑتا ہے محمد الرسول اللہ درخت بن کر پورے جسم پوری زنگی سے چھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے لا الہ الا اللہ بتانا پڑتا ہے محمد الرسول اللہ شفانہ پڑتا ہے لا الہ الا اللہ اندر میں آتا ہے محمد الرسول اللہ باہر نکلتا ہے لا الہ الا اللہ کی جڑے اندر جاتی ہیں محمد الرسول اللہ درخت بن کے پھل پھول پھلیاں بن کے پورے وجود پہ چھا جاتا ہے پورے بازاروں پہ چھا جاتا ہے محمدی تاجر کا تیارت اور ہے محمدی سیاستدان کی سیاست اور ہے محمدی مرد کی مردان کی اور ہے محمدی عورب کی نسوانیت اور ہے محمدی انسان کی انسانیت اور ہے محمدی معاشرہ کی معاشرت اور ہے محمدی اخلاف کے ادوار اور ہیں محمدی دیس کی قدیس اور ہے محمدی ایک روپ ہے جنرے اللہ نے چاہا قسمت کیا کچھ نہ تھا اللہ تھا سب سے سہلے اپنے حقیق کو وجود دیا ابو حرارہ میں پوچھا یا رسول اللہ آپ کب بنے تھے نبی تو جواب ہے چالیس سال کی عمر میں خوطان جواب چالیس سال کی عمر حسور جواب لیکن میں اس کے ساتھ بتاتا ہوں کتابی جواب جو حساب کر کے پورا حساب کر کے چالیس سال چھ مہینے دس دن اکیس رمضان پیر کی رات اللہ نے آپ پرنایا رات کھولا کہ آپ میرے نبی ہیں اور آخری ہیں اور رسول ہیں اور کل پائنات کے ہیں اس دن کو یہ پرناہ ہٹا بات تو پہلے سے ہے جو کی تو اب ابو حرارہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ نبی کچھ بنے جواب چلتا ہے میرے نبی کا جواب کیا آیا ابو حرارہ کنٹو نبیا میں آدم بین بوشہ والجسس ابو حرارہ ابی آدم کی مٹی کچھ میں ہوتی شہم نبی بن شکا نا جبریل نا مکایل نا ایرائیل نا اسرافیل نا زمین نا عطمان نا چاند نا تارے نا سورج نا سیارے نا مشرق نا مغرن نا شمال نا جنوب نا فوق نا طعب نا آگ نا پانی نا متی نا ہوا نا آرس نا فارس نا لوہ نا قلم نا کرسی نا جنن نا دوزق اللہ اور اللہ نے بنایا حفیث اللہ لقد جاءکم رسول من انفسکم اس قرآن اگر مولیٹانیہ کی درست اور یہ سونس مراکش کے طرف وہ پرتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم دونوں کا ترجمہ حسین ہے جمیل ہے خوبصورت ہے عجیشان ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم چالیس برد تمہارے درمیان رہا ہے تم میں سے ہے کوئی خود دکھاؤ کوئی کہیں دکھاؤ کوئی حسن میں چمال میں کوئی ظاہر میں کوئی باطن کوئی دکھاؤ تو صحیح میرے نبی سفر میں ہیں شجرت کا سفر رادغ پہنچے ام منابد الخضائیہ ایک بجو عورت ہے ان کا خائمہ ہے بھوک بلے گی یہ افتیات کون ابو بکر ساتھ کون عامر بن سوہیرہ کون عبداللہ بن عوریخب عامر بن سوہیرہ کون ہے ابو بکر کے غلام عبداللہ بن عوریخب کون ہے ابو بکر کے دوست اور ابھی کاثر ہیں کاثر ہیں ابھی کلمانی پر آباد میں مسلمان ہوئے ابھی وہ راہ دکھانے کے لیے ساتھ بھوکہ افتیات کی ایک بڑھیا بیٹھی کہا ماں جی کھانے کو ملے گا بیٹا کوشنے ایک بکری چھوٹی بچہ اکھڑی کہا میں ایک بکری کا دودھ نکالی ہو وہ حیران ہو کے دیتھنے لگی کہ یہ عرب ہے یہ کوئی اور ہے تو بیٹھا اس کا دودھ یہ تو دن پہ آئی ہے اس کا دودھ کہاں سے آئے گا تمانگے آپ یادت دے دو کہاں ہاں اور ایسے رحم رحم بری نظروں پہ لے کر رہی ہے کہ یہ بچہرے کو انتنا بھی نہیں پتا کہ بچھلی کے بچے سے پچھنے نہیں چاہیتا تو آپ نے کو پکڑا اس کے پتھنوں کو جو ہاتھ لگایا تو ایسے مشکیزے کی طرح نکھ سے لٹا آپ نے پورا برطن دودھ کا بھرات خب کرتے گایا پھر دوبارہ اس کو ایک بکری میں سے ایک بلان سے زیادہ دودھ نہیں کلتا پھر دوبارہ برطن بھار دیا اور آنچھوڑ لیا یادہ وہ برے غور سے آنس کو بیٹھتی رہی بیٹھتی رہی بیٹھتی رہی ایک ایک چیز کو اس نے غور سے دیکھا آپ کے لئے کیسے اس کا خاند آگیا وہ خیلے نہ گا یہ دودھ کون سے کل نے کہا اس بکری سے ان کا جہرہ دماغ سیس ہے اسے کہا کہ نہیں کہا گیا مجھے نہیں پتا کون سے آگیا پر میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے وہ ایک نوع جوان آیا تھا پتری اس کے ہاتھوں میں جادو تھا ایک بات بتاتا جب بات میں گوئی جاؤں گا بکری کی عمر میکسیمم سات سال ہوتی سات سال تک زبا کر دو یا وہ مر جائے سات سال میکسیمم عمر بکری شاہ جو نادر کوئی آگے چلی آتی ہے اس بکری کو میرے نبی کے ہاتھ لگے یہ دس برخ رجلت سے زندہ رہی آپ چلے گئے سبید کی دور سوہ دو سو سال زندہ رہی اس کے بعد دس برخ باروخ کی دور اس میں بھی یہ زندہ رہی عثمانی دور کے سپنوں میں یہ بھی ختم ہو گئے کہ برکتیں مختلف تو پچیس برخ اس بکری کو اللہ نے عمر دی محمود کے ہاتھوں نے چوہ تھا وہ کینے لگا تو وہ مجھ انعاتی مجھے بسانو کیسا تھا تو وہ تو پہلی غور کجیس رہی تھے وہ ساکرہ رائیتو رجل ظاہر الوطاق حسن الخلق لم تعبه سجن لم تجربه سعد وصیب قصید فی آینیہ دعچ فی صوت ہی صحل فی لحیت ہی کساہا فی عنق ہی سطحا ہوئے 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 الفاظ ہیں یہ جادو جادو کیا ہے جی ایک جوان دیکھا براسا ستھرا کیا پتا چلا میں دیکھو چلے رہنا بزرگی نہیں ہے توپی ادھر جا رہی ہے فگڑی یہاں رکھ کی ہوئی ہے بڑے سونچے بزرگی ہیں ایک تونچہ تخلق کلوار کا اوپر ہے ایک نیچے ہے مسواق یہاں لگایا ہوا یہاں 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 مسواق لگایا ہے کم دو غلیم مسواق اسی سے مسواق کر رہے ہیں رہے اس سے ستر گناہ نہیں ہوگا الٹا ستر مائنس ہو جائے گا یہ مسواق کا موضوع ہے مونا خوش بھی بیدا کرنا یہ گنڈے مسواق کے دنوں میں بدو بیدا کرتی ہے آزا مسواق سنت ہے لکڑی چاہتے ہیں اے سنت کوئی نہیں میں ایک جوان دے افراد پاکی میرے نبی نے کن سی لیزار زندگی میں کبھی کبھی سہنا میرے نبی صرف غریبوں کا نبی سنہی مالداروں کا بھی سہنا ساری زندگی پیواند لگے کپڑے پہندا تو مالداروں کو راکھتا کہاں سے میں صربان ہوں مالداروں کو بھی راکھتا ہے مالداروں کو بھی راکھتا ہے خصیروں کو بھی بھی جایا نسینہ کو بھی کھتایا یہ سن کو کھتا ہے چھواند لگا ہوتے جاینا شے لگا ہوتے کیا لگا جینا بچے پر میں سوار ہوئے غریبوں کی سواری اون خچر پر سوار ہوئے مطور پر سمسیل سوار عالی نسل پھوروں پر سوار ہوئے شے لگا کبھی آپ کا لباس دو 잔� اللہ میں ہی ہو سار دو اور ایک دفاع اپنے ایک لباس پہنے کتنی قیمت ہوگی بھائی دائیس اونک کے بگلے میں ایک لباس پہنے اور اگر دو لاکھ کا ہو تو چونون لاکھ کا جوڑا پہنے یہ سننا تو نہیں یہ اجازت ہے اجازت ہے اپنی امت کو راکھتا دینے کے لیے وہ سادہ سادی کی حضرت عائشہ کی کیسے ساد بن عبادہ نے دودھ بھیجا اور آپ نے ملادیا ولیم ہو گیا اور امہ عائشہ خود پہ لی گئی آپ کی سب آپ لے کر آئے یہ بچیاں چھوڑ کے جانا یہ کوئی سنت نہیں یہ کوئی سنت نہیں آپ ہر بیگم کو لینے گئے خود گئے متوسط ولیمہ کیا باقی بیگمات کا شاہانہ ولیمہ کیا حضرت زینب کا کیونکہ حضرت زینب کا نکاح پڑھایا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے نہ مہر کچھ بھی نہیں بس آسمان سے حکم آئے عجاب و قبول یہ شرط ہیں عجاب نہ ہو نکانی قبول نہ ہو نکانی جوا نہ ہو نکانی عجاب قبول ہو جائے جوا کوئی نکاح کوئی نہیں ہے میں نے قبول کیا یہ چینہ پڑھتا ہے ہمارے دوست ہے ان کے گاؤں کا ایک چھوٹا بچہ پتھوں پہ لگ گیا چلنڈر بندہ رہا تھا اور وہ جوانی چلنڈری میں گزار اس کا نکاح ہونے لگا دوست وہ چلنڈر سارو جنو سارجی آنگے ہو سارجی جانگے ہو سارجی کٹھلو سارجی موڑ لو یہ زبان پہ چڑھا ہوا ہے یہ صحیح واقع ہے لیکن صحیح واقع ہے اب اس کا نکاح ہونے لگا تمہاری جاؤں نے آنگے ہو اس کا بھائی پاس بیٹھا اس کو نہیں ماری چلنڈہ جانگے ہو تو اس نے پھر کو نہیں ماری چلنڈہ خیلی میں سارے اندھی سلاہ ملکہ باق ہے سارے اندھی سلاہ دوست ہے تیری سلاہ دوست ہے دوست ہے میں کبول ایسا لیکن وہ خوربان جاؤں امنا جہنب پر نکاح نکاح پر اللہ چنگے مکتب نے تشریف فرمائے ہیں اور آپ اس شرائے اور کوئی ہے جانسے زینب کو قوت پر کہ اللہ نے میرا روز تنکاح جب دیا ہے جب زید کے سلاہ کی تک سوری ہوگی ہم نے آپ کا نکاح زینب کو ترد دیا اللہ تو اس کو آپ نے اتنا بھاری ولینوں کیا کہ چارے مدینے کو کھانا چلایا تو چار ہزار کی عبادی کی مدینے سیب کو کھانا چلایا سادہ بھی کیا برمینے بھی کیا چہانا لی کیا سارے انداز بتائے یہ سب میرے نبی کے سریفے ہیں تماما تو حضرت زینب اپنی بیدو کا نکاح کیا بہت سادہ حضرت رک !! رکیہ کا نکاح کیا بہت سادہ ام م قلسون کا نکاح کیا بہت سادہ لوگ تیک بیدوں جا اثر صلی میں بہت سادگی کے ساتھ تجھے جہنب کا لقاء مکہ میں سادگی رخیہ کا مکہ میں سادگی رخیہ کا انتخال ہوا تو امہ کلسون جو زکی رہن کی حضرت عثمان تو اللہ نے دو دیسیاں اللہ کا نبی کی اطاف فرمائیں تو ان کا لگہ انتخال ہوا تو اللہ کا نبی نے فرمایا اگر میری سو دیسیاں ہوتی تو میں ایک ایک کرتے عثمان کے نقاح میں تیسا جاتا اگر وہ مرسی جاتی اگر وہ مرسی جاتی تو میں ایک ایک کرتے عثمان کا نقاح میں دیکھا یہ عثمان کو دولت اور خزیدت میں دیتا حضرت عثمان کا ظلیمہ کیا مدینے میں اور ایک اور حدیث کنو میرے نبی نے فرمایا معلوم ہوا کہ منشاہ نہیں کچھ ان بعد حضرت عثمان آئے یا رضی اللہ میں دل از وعد معلوم ہوا منشاہ نہیں حضرت عثمان بے میں آس گئے حضرت علی کے پاس علی یا تم رشتہ مانگو وہ کہنے گا میرے تو بہت طفیق وہ مجھے کیسے ملے گا چاہ نہیں تم جاؤ نہیں گے تو علی آ کر بیٹھ گئے اور برم سے بولنے سکتی تو آپ تو چیان رہے سے کہ کیا کس ہے اوپر سے حقما جوگا تھا آپ نے کہا علی کیسے آئے حضرت علی سے آج خزشی حضرت عثمان کی رشتہ تو مانگنے نہیں آئے کارتی قابل نے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ اور بچوب ہو گئے تو حضرت علی اس کے باہر عبدالرمان بن عوف سے لینا شروع کر دیا دیکھا میں نہیں کہتا تھا کہ انکار ہو جائے مجھے تو نے جاؤں گے جا وقت کیا انکار ہو گیا وہ بولے کچھ نہیں کہ کچھ تو بولے کہاں کہا انشاءاللہ کہتا اللہ کے بندے نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے بھون گیا تیرا رشتہ یہ کون نہیں کہا میں نے کر دیا حالہ کی اوپر سے وحی آ چکی ہے میرا نبی دین سکھا رہا ہے اور گھر گئے فاطمہ سے پوچھا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے تیرا نکاح کرتوں جتنی بچیاں پر خط آتے ہیں پون پر بات کرتے ہیں کیونکہ ماں باپ نے دیڑھ بکری پوچھتے ہوئے جو دائیں دائیں پوچھا ہمارا رشتہ کرتے ہوئے پوچھا ہی نہ کہ جس کے ساتھ ہمیں باندھ رہے ہیں کوئی انسان بھی تو زور پاک ابھی چندن پہلے ہمارے زمیداروں میں بڑی سیملی ان کی بچی کو پون آیا کہ مولانا صاحب ماں باپ نے پوچھا تھا کہ نیک شرابی کے ساتھ میرا نہیں وہ کہ خبر دے دیا اتاں تیری منگنی کر ساتھ دیا کہ نکاح ہم 영화 کر بڑی رفتی ہمارے کہ میں انسان میں زندگی میں نے گزار نہیں کتنے ماں باپ ہے جنہوں نے بچیوں کو تباہ کر دیا اپنے جلد جنہوں نے زندگی گزار نہیں ہے ان کی رائے کو مقدم کرو اپنی رائے دینا چاہتے ہو تو ان کو پنجاب ہو جا سے پیار سے کائل کرو ورنہ اللہ کی تحریر سے راضی ہو جاؤ یہ میرے نبی کا دین ہے میرے نبی کی شریعت ہے کہ بحیر جبرین دے کر آسو کہتا ہے علی سے فاطمہ کا نکاح ہونا ہے اور وہ پوچھے ہیں بیٹی علی سے تیرہ نکاح کرتی حضرت فاطمہ نے ہاں کی پھر آپ باہر آئے کہا علی جاؤ لوگوں کو جمع کرو لوگ جمع ہوئے سرامی کہا لوگوں اللہ کی شرط میں مجھے حکم آیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کرتا تو علی کو یہاں سامنے بٹھایا تو تو مندر پہ کھڑ ہوئے خطبہ پڑا کہتا علی چار سے جرم مہر کے ایور فاطمہ بنت محمد کو تیرے نکاح میں دیا خبول کیا اور سرین نے زور سے خرمایا خبول کیا اور خجد میں تر رکھ دیا اور زور سے دعا پڑی اور اس پر میرے نبی نے آمین کہا زور سے دعا علی کی دعا پہ آمین کہا میرے نبی نے پھر آپ نے سب کو ایک شعرہ چلائے سب کو شہد کا شربت چلائے اور پھر شادی فرمائے رخصی فرمائے علی آئے دلہن کو لے لینے آنا ہی سنت ہے لینے آنا ہی سنت ہے آپ خرمہ تشریف لائے علی کو اندر بلایا پیالے میں پانی لیا اُس پر معاوضہ پین پڑھی دم کیا پھر ان کے سینے پر چھڑکا ان کی کمر پر چھڑکا ان کے بازوں پر اور پھر دونوں کو تلایا پھر فاطمہ کا ہاتھ پکڑا علی کے ہاتھ میں لیا کہا بیٹی مجھے جو سب سے زیادہ معبوب تھا میں نے پھرہا سب سے ہاتھ میں دیا ہے اور علی سے کہا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو پھر ان کا ولیمہ بڑا علی شان دیا حیرت علی کوئی بلایا تھا علی ولیمہ کرو کہا میرے پاس تو کچھ ہے لی تو ساتھ بنے بھی وقیاد نے کہا یہ میرے پاس چھترہ چھتا دوا کرو چھترہ دوا دیا گیا آپ نے سادہ کورس نہیں بنوایا اس نے چھوارے ڈلوا کے کوروں میں بنایا پھر حیرت علی کوئی پیسے دیا کہا بزار سکتی ہے یہ چیزیں یہ کرا پانچ درم کا لیا گیا اور چار جرم کا لیا پانیر نو اور اید جرم کیلئے کھجور دس جرم میرے نبی نے دی پھر ان کو منگوا کے گھلے نکال کے کھجور کو چھتوایا پھر پانیر کو چھتوایا پھر دونوں کو ایسے ملیدہ بناتے جھی میں نکس کیا اور اگلے جن بطور چیزش اس کو اپنے ولیمے میں رکھا اور تازہ جو کی روکی پکوائی گئی تازہ اور انگور رکھے گئے حضرت انہوں نے فرماتے ہیں علی و ساتھ پانچہ تظلیمہ مدینے میں ہم نے نہ دیکھا نہ کھایا کہ سب میرے نبی کی طریق ہیں سب میرے نبی کی طریق ہیں کہ میرا نبی ہوں سہول سے لے کر آیا ہے آسانیہ لے کر آیا ہے تنگ گاستانے لے کرنا یہ ساب میرا یرمدلہ بکم oui pastors ولا یرید بکم العسر یریدللہ فرماتے یغفف عنکم ما جعل علیکم سکین من حرش ما یریدللہ عن یجعل علیکم من حرش چیارت تو میں اچانتا فرش سناتا میں سب میرے نہ دیکھا سنگی میں دلنا چھتا سنگی میں دلنا چھتا سورا یہ آسانیہ جاتا ہوں آسانیہ جاتا ہوں آسانیہ جاتا ہوں وہ سی حدود فرمائے اپنی شریعت کی مالدار بچل سکے بادشاہ بچل سکے سفیر بچل سکے وزیر بچل سکے مستین بچل سکے حسین بچل سکے بکتورت بچل سکے سب چل سکے کھلا راستہ ہے اور ارت رجلاں باہر الوضاء ہم موامل القزائیہ میں غادمی لکھت بڑا حسین ابلج الوچر سمکتا شہرہ لمدعب وفجلہ بید باہر نہیں نکلا ہوا تھا کہ بچل سکے کتنے لوگ ہیں آپ سضجے پاس سے پیس کبھے پاس پیس ادھر جاتا ہے حسین حسین پڑے خوبصورت اس حسین مثل جس کو دیکھنے سے آنسنا بھرے جب دیکھو جی چاہے اور دیکھوں جب دیکھو جی چاہے اور دیکھوں قصیم قصیم کسے کہیں جس چاروں طرف سے حسن کا پیسر ہو حسن ہی حسن سے جتنے کھیرا ہوا ہو وصیم قصیم حسین فی عینی حجاج موٹی آنک لمبی آنک لمبی پلکیں گول بھائیں ازجل حواجن واسل جریم او شادہ ماتھا اظہر اللون کلیوں جیسا جمکتا رنگ عظیم الہامہ سر ذرہ بڑا شدید و سواد الشار شاہ کالے بال رجل الشار نیم گنگریا لے بال فی انہوں کے تھی ہی کفاقہ داری کھنی فی انہوں کے ہی فتح جردن سراہی دار لمبی فی سوٹی ہی سہل آواز میں جزم آواز میں روز آواز میں کشش جو سنتا تھا کھچ سا جاتا تھا فرائش کہے اے بھی نے سوئے آجے جدو کر دن جیسے شروع شروع میں تبلیغ ہوا دوں کو پڑا سوئے آجے نے سوئے آجے جدو کر دن جدو کر دن سفیل بن سفیل دوسی بڑے عرب سردار سفیل بن عمر اتنا سنا اتنا سنا کہ کانوں میں روز آلیں کہنے لے یار بڑا جدو کر رہے تو آدمی کو پتا جیدر میں بھوڑنے ہی کوئی نہیں کانوں میں روز آلیں سواب کر رہے دیکھا اللہ کہنے بھی تھوڑے قرآن پڑ رہے نماز کے اندر تو اتنا حسن تھا کہ آدمی کھچتا تھا تو کہنے لے گا یہ کون ہے ہوا 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 جدو کر ہے جدو کر ہے تو سفیل کہنے لے گئے میں نے کہا میں اپنے قوم دا جو ذریف کر دا میں تو کمل آجے جل سنو کے میرے اپنے جدو ہوتا ہو جا میں سنو حسن شاید ٹھیک ہی کہتا ہو تو کونوں شروعی نکال کیا تو بیٹھ گیا آپ نے ماز کے سر ہوئے تو آپ نے کہا آسو کہنے لے گی محمد کیا کیسے ہو تو میرے اپنے بھی حریف کے ساتھ ایک بات نہیں کرتے تھے اگر ان کو پہچان کر اس کے مزاج سے مطابق بات فرماتے ہیں ایک ہی بات ایک ہی رکھتے ہی کی طرح ایک ہی بات وہ تبلیغ ہے باقی وہی تبلیغ نہیں آپ نے کہا ایک جملے نے ساتھوں سمندر دی لیے کیا حسن نظر ہے فاکا این الحمد للہ احمده واستعینه واومن به واکتوکل عليه من يحبه اللہ فلا مدلل ومن يدلل فلا هادي لہ خاصی مسرحات باکتا لقد جاكم رسول من انفسكم غیت تماری اندردو فروان شرکو جی خوز ایسا حسن ایسا جمال ایسا صدق ایسی امانت ایسی بیانت ایسا شرم ایسی حیاء وہ جناو ہے آجد ہے کائنات وہ جو کہا تھا حسن نے وَأَسْنَ مِنْكَ لَمْدَرَقَتْ قَعِينِ آپ جیسا حسین میری آنس میں نہیں دیکھا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْدَرِ بِالنِّسَاءُ آپ جیسے جمال والا کسی مانے جنہ نہیں جمال عربی میں خوبصورتی کو نہیں کہتے جمال عربی میں خاندانی شرافت تو کہتے اس لئے کہا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْدَرِ بِالنِّسَاءُ میں پہلے انفستم بتا رہا تھا اب انفستم کہ آپ جیسا آلی نفض آلی نفض سب سے نفیر نفض جکھاؤ کوئی ہے جکھاؤ اس لائناس میں جکھاؤ میرے مرے یہ کہا اللہ نے ساری آدم کی نفض سوئے جو خواہ دیا خواہ دیا فیرہ جو میں جا رہا ہوں اللہ کو خواہ کرنی کیا اللہ نے سب میں سے عربوں کو چھاندہ اور سب عربوں میں سے مدر کو چھاندہ پر مدر میں سے قرائش کو چھاندہ قرائش میں سے حاسم کو چھاندہ عاشم مستی اللہ نے میرا انتخاب کیا آپ نے آنا خیرکم ابن و نفتا میرے جیسا آلی خاندان کوئی میرے جیسا آلی نصف کوئی میرے جیسا آلی حفظ کوئی میرے جیسا آلی نصف کوئی جو خاندان ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وزن البنی و بنی ان نعبدالعقنام یا اللہ مجھے میری اولاد کو بزقرقی سے بچانا مجھے میری اولاد کو بزقرقی سے بچانا اور اللہ اپنے حدیث خاندان کو کہہ رہا ہے اے اہل بیت محمد اے آل بیت ہم نے آپ کو فوق کر دیا میرے اللہ نے کہا میرے نبی آپ کی بیویوں جیسی کوئی عورت ہے لَقُنَّا فَأَحَدٍ مِنِ النِّفَا وَلَا أَنْتَنْتِهُ اَجْوَاجَهُ مِنْ بَادِهِ اَبَدَا میرے نبی کی بیویوں سے میرے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا نکاح باقی ہے سر اپنے نبی کو پابند کے والا اَنْتَبَدْتَلْ بِهِنَّ مِنْ اَسْوَاجَهُ اے میرے حبیب یہ بینیاں میں نے چونی آپ کے لئے اب آپ نہ ان کو طلاق دے سکتے ہیں نہ ان کو چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر سکتے ہیں یہ دنیا اور آخر اپنے آپ کی بینیاں ہیں آپ نے حضرت حجہ کو طلاق دے دی یا دینے کا ارادہ کیا تو جبریل آگئے کہا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آپ کی جنت کی بیوی ہیں اللہ فیصلہ فرما چکے ہیں ہمیں واپس رجوع کیجئے حضرت حجہ کی روایت ہے یہ ارادہ ہے تو اپنے ارادہ ختم کیجئے یہ آپ کی جنت کی بیوی ہیں واحد خاتون امہ عائشہ جس کے سینے پر میرے نبی یوں دراز پہ رات میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور میرے امہ کا کھر میرے نبی کا چی آرام دہ بنا اور واحد نبی ہیں جن کے موں میں امہ عائشہ کا لعاق گیا آخر چیز ہے میرے نبی کے موں میں گیا عائشہ کا لعاق کہ حبد الرمان بن ابھی بکر تأخیل ہوئے ان کے ہاتھ میں نسوا تھا آپ کی نظر پڑی بولنا مشکل تھا نظروں میں سوال پیدا ہوا امہ عائشہ نے پہشانا یا رسول اللہ آپ مصورت کرنا چاہتے ہیں صاحب نے سر ہلایا صاحب نے بھائی سے مصورت لیا اپنے دانتوں سے چبھا کے سر اللہ کے نبی کو دیا صاحب نے موں میں اس کو ڈالہ استعمال فرمایا آپ فرما کے آنسی اچھا ہے جو میرے نبی کے موں میں گئے وہ میرا لحافت تھا ماتا فی نحری وطحری یہاں سر تھا یہاں چوہ مبارک اور سر یہاں تھوڑی کے ساتھ لگ رہا تھا یہ شیفیت کہ میرے محبوب کی دنیا سے جاتے ہوئے یہ شیفیت اور ایسے ہلتا شاہ نے آپ کو سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا اور آپ کس حال میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں یہ واحد نبیوں کی ازواج میں سے ہیں دوجہ مبارکہ جن کے سینے پر آخری نبی میں جانتی جن کا گھر ان کی آخری آرامدہ بنا جن کے گھر ستر آزار فرشتہ صبح آتا ہے شام تک غرود و سلام پڑتا ہے کل آجاتا ہے شام کو کب میں ستر آزار آتے ہیں اور صبح تک غرود و سلام پڑتے ہیں ان کی آمد تک ایسے ہی چلیں راب کی اولاد وح وح آپ نے کہا حسن سلسین جنت کے نوجوانوں کے سردار سرامہ میری بیجی ساشمہ جنت کی عورتوں کی سردار سرامہ کا آئیلی مبارک و جنت میں تیرا گھر میری گھر کے سامنے ہے آنکھوں کی histories حسن اور حسن حسن پیدا ہوئے آپ نے سرمایا علی کیا نام رکھا ہے کہ کی حرب لڑا فہ رادے نہیں حسن پر حسن پیدا ہوئے علی کیا نام رکھے ہرب لڑا فہ حسن آپ نے فرمایا یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لئے فرچے پہ آج تک کسی کو نہیں ملے جب سے حدم کی نسل تلی ہے پہلی دفع یہ دو نام اللہ تعالی نے میرے بچوں کے لئے مجھے دیئے ہیں حسن حسین ساری کائنات کی ذمہ داری سر پر ہے سارے عالم کی ذمہ داری سر پر ہے اور گھر میں سشیف لاتے ہیں میرے بچے کہاں ہیں پھر بچے نہیں میرے شرارتی کیا رہے ہیں میرے شرارتی کیا رہے ہیں وہ دونوں دردردردر کرتے آتے ہیں آتے ہیں کہ گھوڑا کیا فرما کہاں بے میری کمر پر چڑ جاؤ پھرکے کمر پر چڑھا آپ کے کمرے میں چکر لگاتے کریوں کہتے تمہارا گھوڑا کیسا ہے پھرکے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے گھر کی تعلیم محبت لطف تقلیفی بچے اندھا ساکھ کھبے کو زجیوں کو امدہ کو پچھا پیو آگیا پیو آگیا اببہ آگیا اببہ نہ آیا تو جن آگیا محبت دو محبت دو محبت کرو جو عورت سنے اپنی عزت دے دیتی ہے چند بول پر اسی کو گالیاں دینا اسی کو برا بالا چھانا اسی کے ماں باپ کو زلیل کرنا اسی کے بین بائیوں کو زلیل کرنا چھاتیاں لٹک گئیں تمہارے بچوں پر دونس بکاتے ہوئے پیٹ تھک گیا اس کا بچے جنگتے ہوئے ازدرا کی باپ پر اس کو عزت کو اس کے ہاتھ میں پکڑا دینا اس کو ہمارے پنجاب میں مردان کی سمجھا جاتا ہے اور مارنا اسے دوائی سمجھا جاتا ہے یہ انسانیت نہیں ہے حیوانیت ہے میرے نبی نے اپنا گھر پیارا شعبیاں کی چوزتی تھی سب وحی کی چیز زندگی بکھانے کی تھی گھر میں زندگی کیسے بزاری گا دھر کی زندگی کیسی ہوتی ہے لَقَدْ جَاعَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفَقِكُمْ آلِي خَانْدَانْ آلِي عَقَبْ سبحان اللہ حضرت جعفر شعید ہو گئے تھے جوانی میں ان کے تین بچے تھے عون عبداللہ محمد ان کو بلوا لیتے حسن حسین ان کو ایک لائن میں کھڑا کر دیتے اور خودہ سے چوکڑی مار کے بہر جاتے آو بھائی جو مجھے پہلے پکڑے گا انام پائے گا ان کو دور کھڑا کر دیتے اور وہ دل لگاتے کوئی سر پہ چڑھتا کوئی بغل میں گستا کوئی گوز میں جرتا تو کمر سے چڑھتا اور آپ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ سارے عالم کا درد اس کینے میں بھی ہے حسن حسین کی چسپی کروا دے ان کی چسپی کروا رہے ہیں اور حسین کو شعبت دے رہے ہیں شعبت شعبت حسین کو زیادہ شعبت دے رہے ہیں شعبت شعبت تو ماں بول کر اس فاطمہ یا رسول اللہ آپ حسین کو شعبت دے رہے ہیں حسن کو نہیں دے رہے ہیں صاحب نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے حسین کو شعبت دے رہے ہیں میں بھی حسین کو شعبت دے رہے ہیں اے انفتشکم 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 تو یہاں گھر کو دکھو جنس کے شردار تو یہاں گھر کو دکھو ایسا آلی نسد ایسا آلی خاندان تاری کائنات کا خلاص آدم آدم کا خلاص آرب عرب کا خلاص مدر مدر کا خلاص قریش قریش کا خلاص حاشم اور حاشم حاشم کا خلاص جناب محمد مصطقا احمد مصطبا حید الخونین محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور حاقب اور فاتح اور خاتم ابو القاسم طاها یاقی مبشر نظیر داعی الاللہ سراج منیر مزدل مدسر رحمت للعالمین قافة للناس بشیر و نظیر عزیزنا حريصا و اوث الرحیم محمد بن عبدالله بن عبدالمتالب بن عاشم بن عبدالهناس بن قصيد بن قلاب بن مره بن كعب بن لوو بن غالب بن سهر بن مالك بن نظر بن سنونة بن خذلما بن مدركة بن قلياس بن نظیر بن سلامان بن عوض بن بيز بن قموال بن عبيد بن عوضان بن ناشد بن حزا بن بلداف بن نجلاش بن تابخ بن جاهم بن ناحش بن ماخي بن عيثي بن عبقر بن عضیب بن الجعا بن حمدان بن صنبر بن يسربي بن يحزن بن يلعن بن عروا بن عيز بن انشان بن عسر بن اخناف بن انهام بن مقصر بن ناحش بن زارة بن سم بن نجل بن عيض بن عرام بن كدار بن اسماعیل بن ابراهیم بن عاظر بن ناهور بن سروز بن وعود بن فائز بن عابر بن ارفق شاب بن سام بن نیوہ بن مامس بن نفیشال بن غریف بن یورد بن ملحل آہاں آہاں میں نے گھوٹ کی میں اللہ کے نبی کی پیوڑی بیان میں ہر بیان میں کرتا ہوں ہر بیان میں کرتا لوگ جانتے ہیں میرے نبی کون ہے تو نبی کا کام کیا جانے اللہ جانے جانے تو اللہ کا حکم کیا جانے تو اگلے گن صبح ناستہ کر رہے تھے دو ساتھاڑی اور داکوں کی قریب کچھے کا علاقہ پڑ جاتا ہے کہ داکوں کا سردار ملنے آئے تو وہ جو جب کدر آگیا کہ رات بیان میں آئے ہوئے چھوٹا سکر چھوٹی داڑی سندھی پکڑی پاکڑی داڑی ہے خسائیں آپ کا بیان سنا راستو چھوٹا جو نبی کا پیوڑی سنائے ہو اور غارو پتار رونا شروع کرتا ایسا میرا نبی ہر دل میں باتتا ہے جو پہشب کا پورے علاقے میں نہیں پیوڑی جس کے نام سے کھر پر کامتے تھے پیہام کی پہنچانے والا میں تھا میں دو گھنڈے بعد اس کے دو گھنڈے کی بات میں ایک چھے نے فکڑا سائیں سبحانجو نبی باتیوڑی سنائے ہو اور پاکہ اس نے رونا شروع کر دیا اور پائے بھی ہوا اور توبہ کی حالت میں دنیا سے رفتت ہوا عیون لا الہ الا اللہ اللہ کا اعلان کائنات کے خزانوں کا مالک ایک معبود اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کا اعلان ان خزانوں تک سوچنے کا راکسہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا طریقہ اپنا ہوگی تو اللہ تک پہنچ ہو جائے وہاں سید قریشی کا کھپا نہیں چلتا وہاں چوزری جٹ آرائی راجبورت کھپا نہیں چلتا وہاں صرف محمدی کھپا چلتا ہے محمدی کھپا چلتا ہے محمدی کھپا چلتا ہے پتھر کے پجاریوں نے اے دیکھتے کے گلے کاٹنے والوں نے غلامی کا سہرہ سجایا محمدی بن کے دکھایا کائنات کو اللہ نے ان کے گرد گھما کے دکھا دیا ہاں دیکھا بات نہیں ماندھا ابھی میں سونت سے ہو کر آ رہا ہوں وہاں سے ایک شہر قیرالان اسی زمانے میں جنگل تھا اس میں اقبہ بن نافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو قریشی قبیلہ قریش کے قافلے کے لشکر کے سالار ہیں اس لشکر میں انیس چہابہ ہیں اور سارا جنگل ہے اور اس جنگل کو کارٹ کے شہر بنانا ہے حضرت اسمہ کی طرف سے حکم تھا ایسی جیگہ شہر بنائے جا جو سمندر سے دور ہو جو سکر وان دور تھا انہیں صحابہ کو لیا تیرے پر وہ تیل آج بھی موجودنا سے چڑھ کے آیا ہوں اس تیرے پر کھر ہو کر کہا اے جنگل کے جانورو محنو موالی رسول اللہ آج بھی امت کہتی ہیں ہم غلامان رسول ہیں لیکن ہر آنے والا دل یا رب تاریخ ہے ہر کڑکنے والی بجلیاں زیادہ خوفنا کہیں ہر آنے والے دل میں زمین آتمان کے سیور بدلے ہوئے ہیں اور ایک عرب انسان کہتے ہیں ہم غلامان رسول ہم عاشقان رسول تمہیں دھوکہ لگا ہے دھونڈو 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 ٹھوکہ لگا ہے کہ انیس غلامان رسول کھڑنے ہیں مخاطب انسان نہیں ہے جنگل کے جانور شیر یہ شیر چیسے جیسے ہوتی فیدرے ذرا سے سامپ دچو اجدہ ہے نحنو موالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جنگل کے جانورو ہم غلامان رسول اشتیار لگانا کون تو مشکل ہے انجمن غلامان رسول انجمن آشقان رسول یہ لکھنا کون تو مشکل ہے کروں گے تو پتہ سے لگا انہوں نے کیا ان کا پتہ بتا رہا ہوں کل سک یہ پتھروں کے آگے سر جھکا پیشے آج میں غلامی نبی کا دم بھرا آج میں ان کی کہانی سنا رہا ہوں چودہ سو سال کے بعد تین دن میں جنگل خالی کر دے کر جو ملے گا قتل کر دیا جائے گا اور یہ واقعہ ہمارے مورشین میں بھی لکھا ہے اور انگریز عیسائی مورشین نے بھی اپنی تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ لوگوں نے دیکھا شیر بھاگے چیتیں بھاگے ایڑی بھاگے راپے زیبریں بھاگے ہاتھی بھاگے رو ملیہ بھاگیں سب بھاگ گئے چلیس سال تک ساپ بچھو تک شہر وان میں داپل نہیں اولامی رسول وہ مسجد کھڑی ہے میں وہاں نماز بھی پڑھ کے آئے ہوں نظل بھی پڑھ کے آئے ہوں جس کی بنیاد اکبہ بن ناسے کے حاصل سے رکھی گئی اب وہ پریشان ہے مسجد بنانی ہے چبلہ رخ کیسے کروں جنگل میں آدمی جدر مرضی مو کر کے نماز پڑھے ہو جاتی ہے پر مسجد تو ایسے نہیں بن سکتی پریشانی میں سوئے میرے نبی خواب میں آئے کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہتی کبھی ہم بھی تم میں بھی راہتی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کنہ یاد ہو کبھی اللہ رسول کے تعلق بڑا گہرا تھا صرف زبانی جمعہ خرچ نہیں تھا واقعی عشق تھا واقعی تعلق تھا آئے شاک گئے وعدہ فردہ لے کر اب انہیں ڈھونڈ چراغے رکھے زیدہ لے کر اجڑ گئے اتنی آیسوں سے نہیں ڈھونڈنے سے بھی ملتے انسانوں کا ریوڑ ہے اندر میں پتہ نہیں کون ہیں کیا ہیں دوہ دو کملی والے کو جو جاتے ہوئے کہہ گیا میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرو گے رارہ ربی الاول سات جون چھ سو پیٹی سے عیسوی گیارہ ہجری گھرم کے فہر جبریلہ کے کھڑے ہوئے باعدد کیا ہوا کہ جی موت کا فرشتہ کروازے پر اندر آنے کی یادت جاتا ہے یہ وہ دربار ہے جہاں موت بھی پوچھ کے آتی ہے آپ نے یادت بھی وہ اندر آیا یا رسول اللہ السلام علیکہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے کہا پوچھ کے جانا دن پوچھے نہ جانا آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے کہا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو شوڑ کے آ جانا آپ نے کہا میں کہوں تو میری جان نکالو گی کہیں نکالوں گا آپ نے جبریل کو دیکھا کیا کہتے ہو تو جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے اے 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 ایسی موت مانگو کہ اللہ ہماری ملاقات کے شوق میں ہو ایسے نہ مریں جیسے بھاگا ہوا قیدی پکڑا جاتا ہے میں قربان جاؤں نہ اولاد کا مسئلہ اکھایا نہ بیگمات کا مسئلہ اکھایا نہ گھر کا مسئلہ اکھایا انہیں بڑے آرام سے رخصت کیا بیدیاں کو بولایا میلے رخصت کر دیا بار ہو گئی لے بیدی ساتمہ کو بولایا آرام سے رخصت کیا کسی کو نہیں بتایا انہیں بتایا بیدی میں جا رہا ہوں وہ رونے نہیں کرو نہیں تیری میرے ملاقات چند جنوں میں ہوئے آئے گی شو ماہ بعد پچی سال کے عمر میں چوبیس سال کے عمر میں پھر علی کو بولایا ان کا سر اپنی گوڑ میں لیا اور ان کمر پہ ہاتھ چھر سے چھر سے دعا دیتے کہ رخصت کر دیا چک چک پھر آخر میں حسن حسین کو بولا ان کو یہ یوں لیا تو پھر آنسوں میں کرنا ایک کو سہر میں چڑپتا دیکھا اور ایک کا سر میزے پہ چڑپتا دیکھا اس منظر میں رولا دیا ہوگا میرا کیا سہ ہے حیثہ ہوا ہوگا کہیں پڑا نہیں لیکن میرا کیا سہ ہے کہ آگے دیکھ لیا ہوگا کہ ایک بہر میں چڑپتا ہے ایک میزے پچھا ہے تو بچوں کو یہ لے کر آپ روئے لیکن ایک لفظ جوا کا نہیں کہا چک اور وہاں سکتا ہے جب تمہاری باری گئی میری باری گئی اور جوریل نے کہا اللہ آپ کی ملاقات کا شوف رکھتا ہے کیا کہا کہ جوریل واپس جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب سوں شبریل واپس گئے جواب آیا یا رسول اللہ اللہ کا اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد اجیلہ نہیں چھوڑیں گے اللہ ہوئی آپ نے بعض بلالے اور آخری دون اصیحتیں فرمانی افتالا بڑے والے کی امت نماز میں چھوڑنا چھوڑ جائے نمر سی تک بے نمازی ہیں پنجاب میں تمہا ملکت ایمانو کم اے میری امت میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں غیر غریبوں سفیروں پہ ظلم ہوتا اللہ نمازی تو مل جاتے ہیں سو میں دکھ سو میں ایک بینی ملتا جو ملاجم کسا نرم رویہ رکھتا غریب بتمیزی ماں کے پہ میراد ہے زبان پہ غریب کوئی ریایت نہیں کوئی ریایت نہیں شکت نرمی کرو میرے نبی نے سرمایا اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو اس کے حتین کوئی شکل نہ ہوتی سختی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے بسورت کوئی شکل نہ ہوتی یہ انیس علامان رسول کھڑے ہیں جنگل خالی ہو گیا مسجد بنانی اب کیا کریں سوئے کبھی ہم بتم میں بھی چاہتی تعلق باقی تھا کبھی ہم بتم میں بھی راہتی صحبت باقی تھا بیس لاکھ آدمی حرم میں سیدفہ رمضان میں جانا ہوا ختم پران میں کی دعا میں شکل کا موقع ملا چیخ چیخ کے مقاہ رہے ہیں ضرور جو اور حرم کے حل رہے ہیں صحبت باقی تھا عورتیں رو رہے ہیں مرد رو رہے ہیں علماء رو رہے ہیں سوزیاء رو رہے ہیں دائی رو رہے ہیں اہمہ حرمیں رو رہے ہیں اور آسہ اور تاریخ ہو رہی ہے بچیوں اور زیادہ خوک نا پوکت برک رہی ہیں کڑک رہی ہیں کڑک رہی ہیں موسم کا بے رہن جبر کھلا کے وقت پہ اللہ رسول سے چھو میں آؤ تامن میں آؤ شرکہ واریت سے اوپر آؤ قومیت سے اوپر آؤ امتی بنو محمدی بنو امتی بنو محمدی بنو میرے نبی نے آخری خطبے میں فرمایا تھا لا تسلسو وجہیو بل قیامہ موئی اس قیامت کے دن شرمندہ نہ کرنا میرے اللہ کے ساتھ چھوڑی کرتے مر گیا زنا کرتے مر گیا داکھے ڈالتے مر گیا سود کھاتے مر گیا معبات کی نافرمانی میں مر گیا کیا اس نے عزت دی میرے نبی کو قیامت کے دن اللہ کی چہنم کشتانی سے بجاہ دو جنب کو آگ لباہ دو قبروں میں جانے سے انکار کر دو منکر نقید سے سکر دے کے دکھا دے ازرائیل کو آنکھے دکھا دو میں نہیں ہو جائے اوڑا دالا زیر یہ نہیں کر سکتے ہو تو اس راستوں سے واپس آؤ واپس آؤ واپس آؤ واپس آؤ اللہ کی مر سے واپس آؤ یہ راہیں اللہ کا جمعی پہنچاتے ہی ہیں ان راہوں میں اندھیروں کی سوا کچھ نہ ملے گا مقبات اللہ سے پریشان توئے میرے نبی خواب میں آگیا اگر راہ کیا پریشانی یا رسول اللہ مات کس بنانی ہے کبھلے کا کچھ پتا نہیں میں کیا جرس اٹھو اٹھایا آسا لاتی ہاتھ میں اس کا نشان لگا ہے کہ یہ فری مسجد یہ سیرا قبلہ صبح آم کھلے تو مسجد کی بنیادیں کھوی ہوئی تھیں اور قبلے کا نشان لگا ہوا ہے یہ مسجد آج اسی طرح کھڑی ہے تو وہاں میں نماز پڑھتے ہیں اور وہاں بہت بڑے صحابی ابو زمہ بلوی جو صلح حدیبیہ میں تھے اور صلح حدیبیہ میں جو ان اللہ کے نبی کا سر ساتھ کیا تھا بال بال ساتھ کیے تھے اس سرے کے ساتھ یہ بھی وحیم آرام سرماں ہیں اور وہ بال جو ان کے ساتھ یہ پہتے تھے اللہ کے محبوب کے وہ بال بھی وحیم وشیدہ ہیں پانچ سو طابعین فاروان میں سوئے ہوئے ہیں اللہ رسول سے یاری لگائیوں نے جانور ماننے والے بن گئے پانیوں نے راستہ دے دیا چار آزار کھلش کر تھاکے مار پر سمندر دارائن تک جانے ہیں کل لمبہ چورہ کامی کے دور کاش پر کرچار یا علیم یا حلیم یا علیو یا عظیم اجیب چار نام چار سکنڈ اے میرے رب باہر کروا تیرے کام جا رہے ہیں سر کا اسم اللہ وقتہ مو موجہ مارتا پانی ہے اور علیہ بن حضر میں کہہ رہے ہیں گاولو گوڑے گاولو گوڑے کسی نے نہیں کہا کیسے ڈالنے جو ان سمندر کے کنارے پر آئے سرہ پانی زمین میں تھنس گیا وہ خوشک زمین باہر نکل آئی اور زمین کے اوپر اون تر کھوڑے دور سے چلے محمدی بن کو دکھایا کائنات مصخر اللہ تعالی نے کر کے دکھائی کہے آئے پانی زمین یا ساریت الجبل الجبل حضرت عمر کا واقعہ تو مشہور ہے کہ بندربات کے تاظرے سے ساری جنگ فرمارے کے قدم اکھڑ گئے جمعہ کے خطبے میں یا ساریت الجبل الجبل ساریہ پہار کو پیشے لے کر پلٹ کے حملہ کر جمعہ کا خطبہ ختم وہاں سر رمان بن اوپر مانے لے گئے چاہ کرتے ہو جمعہ کی تقریر میں کیا شروع کر دیا تھا کہا کیا کروں مجھے ساریہ کا لشتر نظر آیا چکل سا گیا سامنے پہار سامنے پہار کا مجھے خیال آیا پہار کے پاس پانڈ کر پلٹ کے حملہ کریں گے تو خطبہ ہوگی ایک مہینے کے بعد حضرت ساریہ کا خاصل آیا قدم اکھڑ گئے پہ عمر کی آواز سنیں ہم نے پلٹ کے حملہ کیا پہار کو پیشے رکھا اللہ نے خطبہ فرمائی یہ تو بڑی حسنی ہیں عمر ابو قرصافہ شاید آپ نامی آج سننے ہوگے ابو قرصافہ کبھی نام سنا رہی تو عمر کا نام تو سنیں ابو قرصافہ کبھی سنیں یہ سلسطین کا شہر تھا اس قلام جس سے صلی اللہ ابن یعوبی نے زمین بوست کر دیا تھا ان کے بیٹے روم کی قید میں سے یہ نماز کے وقت دیوار پر کھڑے ہو کر روم کی طرح مو کر کہتے بیٹا فجر کا وقت داخل ہو گیا اور ان کے بیٹے جیل میں باپ کی آواز سنتے اور فجر پڑتے زور بیٹا زور کا وقت داخل ہو گیا اور یہ آواز روم میں جیل میں جاتے اور کھڑے ہو گئے زور اثر مغرب ایشا فجر باپ کی آواز اللہ ہوا کے دوست جیل کے اندر روم میں پہنچا رہا ہے کی محمد و ساتونے تو ہم سے رہے کی جہاں جیز ہے کیا لوہ قلم سے رہے اس سے بھی عجیب واقعہ ساج من ابی وحات کو قادشیہ کی جنگ کے لیے سمان کچھا کرنا تھا روشن کھانا کیا لمبی جنگ تھی تو چھوٹا قصبہ تھا نیسان وہاں جانور بورٹ تھے تو آج اندین عمر انتاری رضی اللہ انہوں کو پانچ سو کا تفتہ دے کر بھیجا کہ جاؤ وہاں سے جانور کا ٹھکر سے جاؤ ایرانیوں کو پتہ چلا انہوں نے سارے جانور آنے سے پہلے جنگل میں شباہ دیئے جب نیسان پہنچے تو ایک نبکری نبائے ننسو نبائل تو آج اندین عمر انتاری کہنے کے بھائی ہمیں جانوروں کی ضرورت سے کہا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جنگل سے گائے بیڑ بکریوں نے نعرہ لگایا ہاں نحنو عربی ہاں نحنو آل ہمیں پخلو ہم جنگل میں کھڑے ہیں ہم آہوان سہرا سر خود نیہ ببرکہ و امید آنکھ روزے و شکار خواہی آماد نشود نسید دشمن کہ شود حلاکت تیغت فر دوستان سلامت کہ تخنجر آسمائی اللہ نے یہ کر کے بکھایا جب گائے سے جنگل سے جانور گائے سے پیل بھین سپن سر جھکا کے کھڑے ہوئے ہزاروں جانور پکڑ کے جا رہے ہیں یہ راقیہ حجاز کو سنایا گیا حجاز جالم پہتا ہے کہنے گا میں نیمان تھا تو سنانے والے نے کہا اس لکشر کا ایک آدم بھی زندہ ہے تو اسے بولاؤ وہ بڑے بڑے نیہ بولائے گئے حجاز نے پوچھا کیا ہوا تھا یہ ہوا تھا تو حجاز نے کہا ایک صورت میں ممکن ہے کہ اس لشکر میں ہر آدمی تقوے والا ہو اللہ سے درنے والا ہو کوئی نار فرمان نہ ہو پھر ممکن ہے تو ان بڑے نیہ نے کہا میں ان کے اندر کو تو نہیں جانتا لیکن ان کا ظاہر یہ تھا کہ راتوں کو دھار دھارے مار کے رونے والے تھے اور ظلم اللہ کے اکسام میں اللہ کا روزہ رکھنا والے تھے اور پیشانیوں کو زمین پہ رگڑنے والے تھے اور اللہ سے محفت کمنے والے تھے اور اللہ پر مر متنے والے تھے حجاز کہیں لگا اگر یہ ہے تو سب کچھ ممکن ہے سبتھر کے بجاریوں پہ رضی اللہ عنہ بھائیو 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 ہمیں ایک خجیلت حاصل ہے میرے نبی جنت البقی سے واپس آ رہے تھے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو جکھا صحابہ نے کہا ہم آپ جدائی ہیں جنہیں تو میرے صحابہ میرے بھائیو ہیں جو میرے بھائیو ہیں جو مجھے بیت سے بغیر میرا کلمہ پڑھنے ہم بڑے جنتے ہیں اے بتا ہے اس لصفت میں ہمیں نا آتا ہے آئیو اللہ کے نبی نے ہمیں امتی ضرمائی ہیں ایک ایکنی مجھے اس لازم جانہیں کھاٹے آلتے رہے ہیں کر لو ہے اس لازم رکھنا ہمارے ذمہ ہے اے موت نہیں اے موت کہ اللہ کا رسول کے سامنے سرمندوں سے کھڑے ہوں بہت بڑا مجمع ہے اچھا نوجوان ہیں میں بچوں سے محبت بڑا سلام بیش کرتا ہوں جو دویڑ گھنٹے سے کھڑے یوں فیلی زبان کر کے بات بھی چون رہیں دیکھ گئے رہیں کہ اللہ کا رسول کی محبت کا والد سبوت ہے میں تم سب سے آج آپ کو ہی کڑے ہو جیہاں چار منی سب سے تصویر ہی جماعت کرے گی میں ایسے شیل کرتا ہوں کہ آج سب اللہ سے صلاح کر لوں اللہ کا رسول سے صلاح کر لو اور تیزہ کر کے اتنا من تیوہ کے نا اتنا نیس کرتے ہو میرے رب کی رحمت پر قربان جاؤں گی قربان جاؤں گی نہ تیوہ کے لئے وقت مکرہ ہے نہ تیوہ کے لئے عزت مکرہ ہے ہمیں تیوہ کے لئے ہمیں ساتھ سال کے بعد تیوہ سے مولنے کرنا میرا بلدہ تیوہ تو گناہیں بھوڑے جائیں چلس یہ لے طاقت یہ لے زندگی یہ لے اتنا اب کر اتنا اکر میری حمین بھر دے پھر کے اکر خدا بھر دے پھر کے اکر سورس جانتاروں کو کالا دا پھر کے اکر ستاروں سیاروں کو دھر دے پھر کے اکر خلاوں کو دھر دے پھر کے اکر آزمان کی چھلتا دفنے گناہ لگا دے پوری کائنات سنے کہے کہ تُو بلون ہے مردود ہے تیوہ بکش میں این جینا سننا این جینا سننا این جینا سننا یا اللہ معاف کر تُو منزارے معاف کر دو این جینا سننا نفر سے لکم ملاغ فالی تُو کہنے والا تُو باب کہ یا اللہ معاف کر بھر تُو ایک نہ معاف تُو معاف کی نہ مانگی تیوہ بھی بکھائے تیوہ بھی بکھائے اور کہہو میں بخشہ بھی جاؤں تو ابن عزاد اور حسین ایک صرح تمہیں تول دوں اگر سہل اور عرب اگر وقر تو ایک صرح تمہیں تعلق ام نجال المتقیین کل کجار فسنجل المسلمین کل مجرمین مالکم سلپا خمون ام لکم سکار ہنسین تلغفون تو میں ایک منوجوانوں سے سائیں بائیں آگے مجھے دور تک نظریں نہیں آرہے چاریزاں نظر آرہے ہیں میری بات انشاءاللکہ پر تک یارے اللہ وصول کا بافتہ دیکھا ہوں چار مہینے کے لینی دینا پر ایک کام کر کے اٹھو توبہ کر دیتنا توبہ کر دیتنا توبہ کر دیتنا میرے گردو ہمارے جناں اتنے تو نہیں ہے نا کہ آسمان تک تے رہے جانا چھوڑ چھٹاکی دو چھٹاکی گناہ ہے ہمارے لیکن یہ ہے بھاری اگر توبہ نہ سکی یہ ہے بھاری اگر توبہ نہ سکی اور اللہ کو توبہ پسند پڑ میرے تاہیل کا اجرا کی اس کے فروش میں ایک عورت تھی عجدہ سالاتی تھی لگتیاں سپلائی کرتی تھی ہیں تاہیل کا کام اس کے بیدے تھے اس نے دوستی لگا کر میرا خیزت لے لے کہا بھائی یہ سن لینا اس نے سنا اس کی معنی سنا تم مجھے دوبارہ سنا تم مجھے دوبارہ سنا تم مجھے دوبارہ سنا تین لفظ سنا کہنے گے یہ کون ہے کم مجھے دالی پر کس نے لیے ہے مولی صاحب نے اس نے بیدے کا ہاتھ پکڑا اور مجھے دروازے پر آتھ رامضان کا مہینہ لگترالی پڑھنے کر رہے ہیں کہا مولانا صاحب یہ کسٹ تم نے لیے کہاں یہ آدمی کون ہے اس کا میرا افتاد ہے اس کا نام تارہی سنگی ہے اس نے توبہ کی بات کی ہے میری توبہ خوبور ہو سکتی کیا کام کر رہا ہی ہے جناب خود اس لعنت اور اس کو مہیا کرنا لعنت اور لعنت ان کا ہاں کون نہیں ہو سکتی کہ وہ انہیں بتایا تو اچھا تو تو میری توبہ اور اگر جنہوں نماز میں آگے اترالی ہیں یا اللہ کہا میری توبہ خوبور ہے تو مجھے اٹھائے لے دور سے عورتوں کے رنگ میں آتا ہے عورتوں کی جیگہ میں آتا ہے پانچمہ روز ہے ستا ساتمہ آتما ہر روزے میں تو میری توبہ خوبور ہے تو ساری منز کی لڑکیں سپلائی کام کیا ہے میری توبہ خوبور ہے تو اٹھا لے میری توبہ خوبور انتیس میں روزے سجدے کی حالت میں جان نکلتا ہے ساری زندگی گزاری مو کالا کرتے اور موت آئی راگیا بسری بنتے توبہ ایسی چیئے کس imagine کسے لڑے ہوئے ہو ساتمہ کرو کسی کا حق مارا ہوا ہے توبہ کرو آجا کرو کسی کے ساتھ سناries بہ Repeфے ہو توبہ کرو ساتمہ باتس کرو میری dannы کرو مامات کھڑے بائی کھڑے 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 اللہ سے نعراج کے نماز میں پڑھ کے کھڑے کھڑا جب کھڑے 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 ڑائیں صلح کرو توبہ کرو انہیں تم کہوں گے اللہ توبہ انہیں رکھے گا جب معافتی اور تم سے زیادہ لاکھوں کروڑوں عرب ہا عرب پریشے موجود ہیں جنہیں منتظر ہیں تمہارے مو صرف لفظ سے نکلنے کے لئے تو کہوں میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پکے ہو نا اس پر اللہ کی لفظ اللہ نے معاف کر دیا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے معاف کر دیا اگر حقوق اللہ میں کمی ہے بنا معاف ہے کمی کے لطوری تو بھی علماء سے پوچھو حقوق اللہ میں کمی ہے انشاءاللہ اللہ نے معاف کر دیا علماء سے پوچھو تو پورا کیسے کرنا ہے لیکن یہاں تو اٹھو گئے ایسے جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم دیا ہے عرشوں تک دروازے کھل گئے اللہ بھی مکتر آکے بیٹھ رہا ہے سرش سے بھی ہتر ہیں خوش ہو رہے ہیں جنت کے دروازے بھی کھل گئے ہیں جنت کی بھوریں دروازے پڑ رہے ہیں تمہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی ہیں وہ جنت کی لڑکیاں جو تورس کو انگلی دکھائیں تو تورس زدر نہ آئے سمندر میں چھوپ ڈالیں تو سمندر میٹھر ہو جائیں اور مفتر آکے مردوں زندوں سے بات کریں تو کلے لے پھر جائیں مردوں کو پکاریں تو زندگی کی زہر دور جائیں مپسہ ہوا میں نہران تو پائنات روشن ہو جائے خوش مدار ہو جائے مجھ کا انبر لافران کافور سے اللہ نے بنایا ہے جارے مٹی آدھ پانی ہوا سے نہیں گنایا مجھ کا انبر لافران کافور سے بنایا ہے مسکراتی ہے تو دانتوں کے نور سے جو جنت جگمداتی ہے تو جنت کے نور بس جنت کی لڑکی کے دانتوں کا نور چھو جاتا ہے سات سمندر میں دھوپ دا ہونے ساتوں سمندر شہر سے زیادہ نوج ہو جاتے ہیں خوش دور میں اس کا جسم چمکتا چانی کی طرح شخص نظر آتا ہے ایک قدم جر سے آتی ہے خامن کی طرف صورت زر جلال کی جسم یہ سن لہا ہے دیکھ رہا ہے ایک قدم میں ایک لاکھ نخرا اپنے خامن کو دکھا دیا ہے ساری زندگی دیکھتے ہو دیکھنے کا شوف پورا نہ ہوگا کہ ہر لمحے اس کا حسن برتا جا رہا ہے بچہ وہ تمہیں ساری زندگی دیکھتے ہو اس کا شوف پورا نہ ہوگا کہ ہر لمحے تمہارا حسن برتا جا رہا ہے سفتا جا رہا ہے سفتا جا رہا ہے جنت میں ہر حسن پڑے گا دھتے گا نہیں دھتے گا نہیں پڑے گا پڑے گا پڑے گا یا جا ایک پتہ بھی بیٹھ کے دیکھتے رہے ہزاروں پاس تو دیکھنے کا شوف پورا نہ ہوگا پھر وہ لڑکی کیا لڑکی ہے مالک بن دینار نے کہا ایک ناجوان کہ تمہیں موروں سے اتنی کا نئی کہ اللہ کے بندے دیر بہت آدمی جنت کی لڑکی کا شوف رکھ کہ نور وجہہن من نور اللہ تعالی ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں پڑے گئے اللہ نے وعی شان دھر وہ ساری آج خوش ہیں جنت مزین ہو گئی تب کی دوبہ پکی ہو گئی توب جائے پھر کر لینا پھر توب جائے پھر کر لینا پھر توب جائے پھر کر لینا اللہ اور بندے کا معاملہ بہت حسان ہے بندے اور بندے کا معاملہ اوکھا ہے بندوں پر جاتی کر کے نہ مرنا منظوم بن کے مر جانا ظالم بن کے نہ مرنا ورنہ نمازیں بھی ہاتھ سے جائیں گی روزیں بھی جائیں گی حج بھی جائیں گی ذکاعت بھی جائے گی تبلیخ بھی جائے گی ہر سائے ہاتھ سے چلی جائے گی ظالم بن کے نہ مرنا منظوم بن کے مر جانا کوئی گاڑے کا فعضہ نہیں ہے ظالم بن کے مرے تو کوئی جائے پناہ نہیں کوئی جائے پناہ نہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہے میرے بھائیو اللہ رسول سے صلاح کر کے ان کے پہہام کو لے کر دنیا میں کھرنا یہ ہمارا گھنڈا ہے کام ہے دی میں آگیا ہے اللہ رسول سے حصہ محبت کا تعلق اتوار کرنے کے لئے تو اتھے کھڑے ہو جاؤ بھولی میں ڈال دو بہت بڑا بچنا ہے کچھ چار مہینے کے لئے کھڑا ہو جائے کچھ چاری زن کے لئے کھڑا ہو جائے اتنے کھڑے ہو جاؤ کہ ان کو نام لکھنے کی حمت ہی نہ رہے اتنے کھڑے ہو جاؤ اتنے کھڑے ہو جاؤ اتنے کھڑے ہو جاؤ اتنے کھڑے ہو جاؤ تو اللہ آجیز آ کر کہیں 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 تسکیل جائیں تو ملو اتنے کھڑے ہو جاؤ اتنے کھڑے ہو جائے کہ ان کو موقع ہی نہ ملے ہون سرو تسکیل دوں آب ایک صفیر نام لکھا پانی جائے موسیقی 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 اچھا بھر آپ لوگ نام لکھا چاہ رہو میں جائے جارتوں اسلام کیا آپ سے کروں ان سے نہ کروں جاتے ہوگی کہ نہیں ہوگی جمعان الشہنسان خیریہ آپ اسے شہر کرے گے تو تکرہ نہ بانتے ہوگی ہاں میں دیکھ رہا ہے ہاں ہاں یہی هاں یہی هاں هذا القرآن يوہدنا لطريق الخیر يوجہنا اللہ تعالى انزنه ورسول اللہ معلما